آگے دیکھئے بھئی سبق گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہے اور وہ شخص باندی کو طلاق دے دیتا ہے اور عدت کے گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا اور باندی کا جو آقا ہے وہ اس خواہن کی تصدیق کر رہا ہے اور باندی انکار کر رہی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں باندی کا قول معتبر ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں آقا کا قول معتبر ہے کیونکہ اس وقت باندی کے منافع کا مالک آقا ہے کیونکہ عدت گزر چکی ہے لہذا آقا خالص اپنے حق کا اقرار کر رہا ہے تو لہذا آقا کے قول کو قبول کیا جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رجوع کی بنیاد عدت پر ہے عدت کے اندر رجوع صحیح ہے عدت کے بعد رجوع صحیح نہیں تو لہذا رجوع کا داروں مدار عدت پر ہوا اور عدت کے اندر تو باندی کا قول قبول کیا جاتا ہے تو جب عدت کے اندر باندی کا قول قبول کیا جاتا ہے تو جس چیز کی عدت پر بنیاد ہو اس میں بھی باندی ہی کا قول قبول کیا جائے گا اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ مثلا آقا جو ہے وہ خواند کی تقذیب کر رہا ہے اور باندی تصدیق کر رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک آقا کا قول معتبر ہے بھئی وجہ یہ ہے کہ عدت گزر چکی ہے لہذا اب باندی کے منافع کا مالک آقا بن چکا ہے اور جب آقا اس کے منافع کا مالک بن چکا ہے اور باندی خواند کی تصدیق کر کے آقا کے حق کو ساقط کرنا چاہتی ہے لہذا اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ اس کے برخلاف پچھلے پہلے مسئلے کے اندر وہاں پر آقا نے اقرار کیا تھا کہ عدت کے اندر خواند نے رجوع کر لیا ہے تو جب عدت کے اندر خواند نے رجوع کیا ہے تو عدت کے اندر تو آقا کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی تو لہذا وہاں باندی کا قول قبول کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عدت کا وقت کس وقت ختم ہوگا بتلایا کہ جب تیسرا حیث مکمل ہو جائے گا تو اس وقت عدت کا وقت ختم ہو جائے گا اور اب عدت ختم ہو گئی تو رجوع بھی منقطع ہو گیا اب رجوع نہیں ہو سکتا اور حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت تو دس دن ہے لہذا اگر دس دن کے پورا ہونے پر حیث کا خون رکا تو اس سے آگے تو حیث کے آنے کا امکان نہیں ہے لہذا خون کے رکتے ہی عدت کے ختم ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا اور اگر خون جو ہے وہ دس دن سے کم میں رکا ہے تو یہ جو حیث کا خون ہے یہ کبھی رکتا ہے کبھی جاری ہوتا ہے تو جب دس دن سے کم کے اندر خون رکا ہے تو ابھی بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے کہیں دوبارہ خون نہ آ جائے لہذا خون کے رکتے ہی فوراں حیث کے ختم ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے بلکہ کچھ دیر انتظار کیا جائے گا یعنی یہاں تک کے باندھی غسل کر لے تو جب غسل کر لے گی تو اب دیکھو حیث کا ختم ہونا یقینی ہو گیا اب خون کا رکنا پکا ہو گیا تو لہذا جب غسل کر لے گی تو اب عدت کے ختم ہونے کا حکم لگایا جائے گا اب رجوع منقطع ہو جائے گا یا اب دیکھ نماز کا وقت گزر جائے یعنی اس کے ذمہ ایک نماز آ جائے اور نماز تو پاک عورتوں پر آتی ہے معلوم ہوا جب اس پر پاک لوگوں والا حکم آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے حیث ختم ہو چکا ہے بھئی جبکہ اگر پانی موجود نہ ہوا اور عورت کو تیمم کرنا پڑا تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حیث کا خون دس دن سے کم میں رکا اور پھر عورت نے تیمم کر لیا تو تیمم کرتے ہی عدت ختم ہو گئی کیونکہ تیمم بھی غسل کی طرح طہارت مطلقہ ہے تو جو غسل کا حکم ہوگا وہی تیمم کا بھی حکم ہوگا تو تیمم اس کے درجے میں ہو گیا اور دس دن سے کم خون رکنے کے بعد عورت غسل کرتی تھی تو ہم عدت کے ختم ہونے کا حکم لگاتے تھے تو یہاں بھی دس دن سے کم میں خون رکنے کے بعد عورت تیمم کر لے گی تو ہم عدت کے ختم ہونے کا حکم لگا دیں گے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تیمم کافی نہیں ہے بلکہ تیمم بھی کرے اور نماز بھی پڑے وجہ یہ کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کو طہارت قرار دیا ہے ورنہ تو یہ حقیقت میں طہارت نہیں ہے یہ تو ملوث ہے بھئی یہ کیا کرتا ہے انسان کو میلہ اور آلودہ کرتا ہے تو حقیقت میں یہ ملوث ہے لیکن شریعت نے اس کے طہارت ہونے کا اعتبار کیا ہے ضرورت کے وقت اور ضرورت نماز کے وقت ثابت ہوگی نماز سے پہلے ضرورت نہیں جب ضرورت نہیں تو تیمم طہارت بھی نہیں تو لہذا یہ عورت تیمم بھی کر لے اور پھر نماز بھی پڑھ لے بھئی چاہے نفل پڑے چاہے فرض پڑے بھئی تو اب تیمم کا طہارت ہونا ظاہر ہو جائے گا اور اب ہم عدد کے ختم ہونے کا حکم لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد بعض فقہہ پھر فرماتے ہیں کہ صرف نماز کا شروع کرنا ہی کافی ہے نماز کے شروع کرتے ہی ہم عدد کے ختم ہونے کا حکم لگا دیں گے جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں کہ جب تک نماز پوری نہ کر لے تاکہ تیمم کے ذریعے نماز کا جواز ثابت ہو جائے بھئی اور اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے بھئی کہ نماز جب پوری کر لے گی تو پھر اس کے بعد عدد ختم ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اگر عورت نے غسل کیا دس دن سے کم میں حیز رکا ہے عورت نے غسل کیا اور اپنے بدن میں سے کچھ حصہ بھول گئی یعنی اس کے بارے میں اس کو شک آ گیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں شک کی بات ہو رہی ہے یقین کی نہیں اگر عورت کو یقینی طور پر یاد ہے کہ میں نے پورا عزو یا عزو کا کچھ حصہ نہیں دھویا پھر تو بل اتفاق عدد ختم نہیں ہے جب تک اس حصے کو نہ دھولے وہ تو یہاں صرف شک کی بات ہو رہی ہے تو عورت کو شک آ گیا ایک پورے عزو میں یا عزو سے کم کے اندر تو بتلایا کہ اگر پورا عزو یا اس سے زیادہ کے اندر شک آیا ہے تو ابھی رجعت منقطع نہیں اور اگر عزو سے کم کے اندر شک آیا ہے تو رجعت منقطع ہو چکی ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا یہ استحصان ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استحصان اس قیاس خفی کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو بھئی تو یہاں بھی اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہے بھئی یہاں دو قیاس ہیں ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور ایک امام محمد رحمہ اللہ کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزو اگر پورا عزو بھی رہ جائے تو بھی رجعت ختم ہو گئی کیونکہ لیل اکثر حکم الکل بھئی کیونکہ اکثر بدن کو تو عورت نے دھو لیا ہے ولیل اکثر حکم الکل تو یوں سمجھو گویا سارے بدن کو ہی دھو لیا ہے اور سارے بدن کو دھونے کی صورت میں تو عدد ختم ہوتی تھی رجوع منقطع ہوتا تھا تو لہذا یہاں پر بھی رجوع کے منقطع ہونے کا حکم لگایا جائے گا تو جب پورے عزو کا یہ حکم ہے تو عزو سے کم کا بطریق اولا یہ حکم ہوگا کہ اس صورت میں بھی رجعت کو منقطع قرار دیا جائے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر عزو سے کم بھی شکا گیا تو بھی یہ حدث ہے اس کی تجزی نہیں ہو سکتی حدث یا طہارت کی تجزی نہیں ہو سکتی حدث ہے تو سارے بدن پر ہے اور یا طہارت ہے تو سارے بدن پر ہے یہ نہیں ہو سکتا کچھ بدن پر طہارت ہو اور کچھ بدن پر حدث ہو بھی لہذا اگر عزو سے کم کے اندر بھی شکایا ہے تو طہارت نہیں آئی معلوم ہوا حدث ابھی بھی موجود ہے جب حدث موجود ہے تو ابھی رجعت منقطع نہیں تو جب عزو سے کم کے اندر رجعت منقطع نہیں ہے تو پورے عزو میں بطریق اولا رجعت منقطع نہیں ہے جبکہ ان قیاسوں کے مقابلے میں استحسان یہ ہے کہ پورے عزو میں اور عزو سے کم کے اندر فرق ہے امام ابو یوسف کی قیاس کے مطابق بھی پورے عزو ہو یا عزو سے کم ہو دونوں کا ایک ہی حکم تھا امام محمد رحملہ کی قیاس کے مطابق بھی پورا عزو ہو یا عزو سے کم ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے لیکن استحسان یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے وجہ یہ کہ عزو سے جو کم ہوتا ہے وہ حصہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے تھوڑا سا حصہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے لہذا یہ بات یقینی نہیں کہ اس کو پانی نہیں پہنچا ہو سکتا ہے اس کو پانی پہنچ گیا ہو اور جلدی خوشک ہو گیا ہے تو لہذا اس تک پانی کا نہ پہنچنا یقینی نہیں جب پانی کا نہ پہنچنا یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے پانی پہنچ گیا ہو تو ہم کیا حکم لگائیں گے کہ غسل ہو چکا ہے جب غسل ہو گیا تو رجعت منقطع ہو گئی اور جبکہ پورا عز جو ہے وہ تو اتنی جلدی خوشک نہیں ہوتا اور نیز عادتاً اس سے انسان غافل بھی نہیں ہوتا بالخصوص جب وہ پاکی والا غسل کر رہا ہے تو اس کے بدن کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے کہ کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے تو عز سے کام تو رہ سکتا ہے لیکن پورا عز نہیں رہ سکتا اور نہ وہ جلدی خوشک ہوتا ہے تو معلوم ہوا دونوں میں فرق آ گیا بھئی عز سے کام میں اور پورے عز میں فرق ہے لہذا عز سے کام ہو تو ہم کہیں گے رجعت منقطع ہو چکی ہے اور اگر پورا عز ہے تو ہم کہیں گے رجعت ابھی منقطع نہیں ہوئی بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے چند مسائل ذکر فرمائے تھے جہاں پر زمنن اور حکمن رجوع ثابت ہوتا تھا جہاں زمنن اور حکمن رجوع ثابت ہوتا تھا اور مثلاً ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی اور یہ خاملہ ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں نے اسے صحبت نہیں کی اور اس عورت نے طلاق کے بعد چھے ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم دیا حالانکہ ایک صحیح سلامت بچے کی پیدائش چھے ماہ سے کم میں نہیں ہو سکتی بھئی کم مز کم چھے ماہ کے اندر ایک صحیح سلامت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے اور یہ عورت طلاق کے بعد ابھی چھے ماہینے نہیں گزرے کہ اس نے بچے کو جنم دیا تو اس بچے کا نصب خوابن سے ثابت ہو جائے گا اور جب بچے کا نصب خوابن سے ثابت ہو گیا معلومہ خوابن نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے وطی نہیں کیوں کیونکہ نصب تو تب ہی ثابت ہو سکتا ہے جب خوابن نے وطی کی ہو لہٰذا شریعت خوابن کو جھٹلا رہی ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ فراش کے لیے یعنی صاحب فراش کے لیے ہوتا ہے ان بچہ خوابن کا شمار ہوتا ہے تو بچے کا نصب خوابن سے ثابت ہو جائے گا اور جب نصب ثابت ہو گیا تو خوابن کی وطی ثابت ہو گئی جب خوابن کی وطی ثابت ہو گئی تو اب اس عورت پر عدت بھی ہے اور عدت کے اندر اگر خوابن نے رجوع کیا تھا تو وہ رجوع بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں اگر ایک عورت ہے اس نے طلاق سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور یہ بچہ نکاح کے چھے ماہ یا اس کے زیادہ کے بعد پیدا ہوا ہے کیونکہ چھے ماہ اس سے پہلے تو صحیح سلامت بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی تو نکاح کو چھے ماہ یا اس سے زیادہ گزر چکے ہیں اور عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تھا تو وہ خود بخود اسی خوابن کا شمار ہو گا اور بچے کا نصب جب خوابن سے ثابت ہو رہا ہے معلوم ہے خوابن نے وطی کی تھی اور پھر خوابن اب اس عورت کو طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو صحبت نہیں کی تو شریعت خوابن کو جھٹلا رہی ہے لہذا اس صورت میں بھی خوابن کو رجوع کا حق ہوگا اگرچہ اس نے کہا ہے میں نے صحبت نہیں کی لیکن شریعت اسے جھٹلا رہی ہے اسے رجوع کا حق ہے بھئی عدد کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی بھئی اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تو یہاں پر شریعت اس کو نہیں جھٹلا رہی لہذا اس خوابن کو رجوع کا حق نہیں ہوگا بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں بھی تو شریعت اس کو جھٹلا رہی ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے کی وجہ سے بھی پورا مہر خوابن پر واجب ہو جاتا ہے اور پورا مہر تو وطی کی صورت میں ہی آیا کرتا ہے معلوم ہوا یہاں پر شریعت کیا کہہ رہی ہے خوابن وطی کر چکا ہے جب بھی تو پورا مہر اس پر لازم ہوا ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ نہیں بھئی یہ خلوت کی وجہ سے جو پورا مہر خوابن پر واجب ہوتا ہے اس کی وجہ وطی نہیں ہوتی بلکہ عورت کا اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے کہ عورت نے تو اپنے آپ کو پورے طور پر خوابن کے سپرد کر دیا ہے اب وطی کرنا یا نہ کرنا وہ تو خوابن کا کام ہے تو جب عورت نے مبدل خوابن کے حوالے کر دیا تو بدل یعنی مہر کے اندر بھی اس کا حق آ گیا وہ پورا مہر آپ خوابن کو دینا پڑے گا تو معلوم ہوا خلوتِ صحیحہ کے اندر جو پورا مہر آتا ہے اس کی بنیاد صحبت پر نہیں ہے بلکہ تسلیمِ مبدل پر ہے کہ عورت نے مبدل سپرد کر دیا تھا یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا چنانچہ یہ شخص جس نے خلوت کی ہے اور کہتا ہے میں نے صحبت بھی نہیں کی بعد میں رجوع بھی کر لیتا ہے بعد میں رجوع کر لیتا ہے اور پھر یہ عورت جو ہے آگے چل کر دو سال سے پہلے پہلے ایک بچے کو جنم دیتی ہے یعنی طلاق اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم مس کم ایک دن کم ہے زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے طلاق دینے کے بعد چھے مہینے کے بعد بچے کو عورت نے جنم دیا یا سات کے بعد جنم دیا یا آٹھ کے بعد جنم دیا تو بس دو سال سے کم مدت کے اندر عورت نے بچے کو جنم دیا تو دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نصب کے ثابت کرنے میں بے انتہا احتیاط سے کام لیا جاتا ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کا نصب ثابت کیا جائے ورنہ تو بچہ زائع ہو جائے گا حلاق ہو جائے گا کوئی اس کی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کو کھلانے پلانے والا نہیں ہوگا تو لہٰذا یہاں پر بھی دیکھو وہ شخص تو کہہ رہا ہے میں نے صحبت بھی نہیں کی اور طلاق دے دی ہے اور عورت دو سال سے پہلے پہلے ایک بچے کو جنم دے رہی ہے طلاق کے بعد دو سال پورے ہونے سے پہلے پہلے ایک عورت بچے کو جنم دے رہی ہے تو اس بچے کے نصب کے ثابت کرنے کی صورت ہے کہ اس کو اسی شخص کا بچہ قرار دیا جائے ورنہ تو یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا تو جب دو سال سے ایک دن بھی کم ہے تو وہ ایک دن یہ طلاق سے پہلے والا ملا لیں گے معلومہ خاون نے طلاق دینے سے پہلے اس نے صحبت کی تھی اور یہ بچہ اسی کا ہے تو دیکھو اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ جو شخص نے کہا تھا میں نے صحبت نہیں کی معلومہ یہ جھوٹ بول رہا تھا لہذا اس نے اگر رجوع بھی بعد میں کیا تھا تو اس کے قول کے مطابق تو رجوع صحیح نہیں بنتا لیکن بچے کی پیدائش کو دیکھیں تو رجوع کو صحیح قرار دینا پڑے گا معلوم ہوا کہ یہ شخص رجوع کر لے تو رجوع ثابت ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو بچے کے نصب کے لیے کتنی شریعت نے احتیاط کی بھئی اور اسی طرح مسئلہ ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تُو نے بچے پہ جنم دیا تو تجھے طلاق ہے اور پھر اس بچے کے بعد عورت نے ایک اور بچے کو جنم دیا چھے ماہ یا اس سے زیادہ کے اندر تو بھی شریعت کوشش کرے گی بچے کا نصب ثابت ہو جائے شریعت کہتی ہے یہ بھی اسی خاون کا بچہ ہے حالانکہ اس نے تو نہیں کہا لیکن شریعت کہتی ہے یہ اسی کا بچہ ہے معلوم ہوا جب پہلا بچہ ہوا تھا طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد عدد آتی ہے اور عدد کے اندر خاون کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے معلوم ہوا خاون نے رجوع کر لیا تھا تو یہ دوسرا بچہ اس کا نصب بھی کسے شمار کیا جائے گا اسی خاون سے شمار کیا جائے گا لیکن یہ دونوں مسئلوں کے اندر یہ والا اور مسئلہ اور پچھلا مسئلہ اس میں یہ ضروری ہے کہ عورت نے اپنے عدد کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو بے درمیان میں اگر اس نے درمیان میں اقرار کر لیا تھا کہ میری عدد تو گزر گئی ہے تو پھر اب تو کوئی صورت نہیں ہے یہ بچہ خاون کا قرار نہیں دیا جا سکتا معلوم ہوا یہ بعد میں کہیں حمل ٹھیرا ہے زنا کی وجہ سے اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا اسی طرح ایک خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے جب بھی تو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے تو عورت نے بچے کو جنم دیا اور پھر اس کے بعد چھے ماہ یا آٹھ ماہ دس ماہ بعد یا ڈیرھ سال بعد اس نے ایک اور بچے کو جنم دیا تو ہم کہیں گے کہ یہ خاون نے رجوع کیا تھا یہ دوسرا بچہ بھی اسی کا ہے دیکھو بچے کا نصب ثابت کر دیا اور لیکن ساتھ ہی دوسری طلاق بھی ہو گئی پھر اس کے بعد عورت نے اس کے بعد پھر ایک اور بچے کو جنم دیا توجہ ہے تو چاہے سال بعد بچے کو جنم دے چاہے دو سال بعد بھی بچے کو جنم دے ہم کہیں گے یہ اسی خاون کا ہے آپ کہیں گے دو سال کے بعد کیسے ہو سکتا ہے بھئی وجہ یہ کہ عدت کبھی لمبی ہو جاتی ہے بعض اوقات عورت کو کئی کئی مہینے تک حیز ہی نہیں آتا تو جد تک عورت اقرار نہ کر لے کہ میری عدت گزر گئی ہے عورت نے اگر یہ اقرار نہیں کیا تو ہم بچے کا نصب خاون سے ثابت کر دیں گے بھئی کیونکہ نصب کے ثبوت میں بے انتہا احتیاط کی جاتی ہے تو اب یہ جو تیسرا بچہ پیدا ہوا یہ بھی ہم یوں ہی شمار کریں گے کہ خاون نے رجوع کر لیا تھا اور اس کی وقتی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پھر اس تیسرے بچے پر تیسری طلاق بھی واقع ہو گئی اب تو اس کے بعد رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی لہذا اس کے بعد اگر کوئی بچے کو وہ عورت جنم دیتی ہے اب یہ خاون کا شمار نہیں ہوگا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ معنی نہیں کہ اب یہ عورت بچوں کو جنم دے رہی ہے اور آپ خاون کے سر ان بچوں کو ڈالتے جا رہے ہیں نہیں نہیں خاون کو بھی شریعت نے اختیار دیا ہے کہ بچے کے نصب کی اپنے سے نفی کر سکتا ہے لیکن یہ نفی ابتدائی دنوں میں ہوگی جب بچے کے ابتدائی دنوں میں اس کی ضرورت کی چیزیں وغیرہ خریدی جاتی ہیں اور لوگ تحفے وغیرہ دیتے ہیں بچے کی پیدائش پر تو یہ ابتدائی دنوں کے اندر وہ خاون لعان کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ متلقہِ رجعیہ جو ہے اس کے ساتھ تو خاون کا نکاح ابھی موجود ہے اور خاون اس کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے اور رجع کرنا مستحب بھی ہے لہذا یہ عورت بناو سنگھار کر سکتی ہے اور زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے تاکہ خاون اس کی طرف مائل ہو جائے اور رجع کر لے ہاں البتہ خاون اس متلقہِ رجعیہ کو سفر پر نہیں لے جا سکتا جب تک رجع نہ کر لے یہ وجہ یہ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن کہ ان متلقاتِ رجعیہ کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور سفر پر لے کر جائے گا تو گھر سے نکالنا پڑے گا باہر قرآن میں واضح منع آیا ہے لہذا باہر نہیں لے جا سکتا اور عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی عقلی دلیل یہ کہ طلاق جو ہے وہ مبتیلِ نکاح ہے تو اس نے جب طلاقِ رجعی دی ہے کیا دی ہے طلاقِ رجعی دی ہے تو پھر اس کے باوجود خاون کو رجوع کا حق دیا ہے شریعت نے اس پر شفقت کرتے ہوئے خاون پر شفقت کرتے ہوئے اسے رجوع کا حق دیا ہے کہ کہیں خاون کو ندامت پیش آ جائے اور وہ رجوع کرنا چاہے اپنی غلطی کی وہ تلافی کرنا چاہے تو وہ تلافی کر سکے تو خاون کو حاجت ہے رجوع کرنے کی کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ندامت پیش آ جائے طلاق تو اصل میں مبتیلِ نکاح ہے طلاق ہوتے ہی نکاح ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن شریعت نے اس مبتیلِ نکاح یعنی طلاق کے اثر کو مؤخر کر دیا عدت کے گزرنے تک عدت جب گزرے گی تب یہ مبتیل اپنا اثر کرے گا اور نیس اگر خاون بیچ میں رجوع نہیں کرتا معلومہ خاون کو حاجت نہیں اور جب حاجت نہیں ہے تو معلومہ مبتیل کے اثر کو مؤخر کرنے کی ضرورت بھی نہیں جب مبتیل کے اثر مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا عدت گزر گئی عدت گزر گئی معلومہ خاون کو حاجت نہیں تھی اس کو رجوع کرنے کی حاجت جب حاجت نہیں تھی تو مبتیل کا اثر مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں جس وقت خاون نے طلاق دی تھی اس وقت سے ہی نکاح کو باطل قرار دیا جائے گا اور جب اس وقت سے نکاح باطل ہے معلوم ہوں اس کے بعد ہی جو عورت نے تین حیث گزارے ہیں یہ وہ عدت والے ہیں ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت عدت گزرے گی پھر نکاح ٹوٹے گا تو پھر تو اس نکاح ٹوٹنے کے بعد دوبارہ ایک نئی عدت عورت کو گزارنا پڑے گی لیکن یہاں عورت پر نئی عدت نہیں آتی معلوم ہوں جب خوابن کو حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو مبتل کے اثر کو اسی وقت سے تسلیم کر لیا جائے گا جب خوابن نے طلاق دی تھی اور جب اس وقت مبتل اپنا اثر کر چکا ہے مبتل اپنا اثر کر چکا ہے تو عورت تو خوابن سے جدا ہو چکی ہے لہذا خوابن کو عدت کے اندر بھی اس کو سفر پر لے جاننے کی اجازت نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو طلاقِ رجعی ہے یہ ہمارے نزدیک تو اس کے اندر وطی حلال ہوتی ہے البتہ وطی کرے گا خوابن تو رجوع ہو جائے گا جبکہ امامِ شافر عملہ فرماتے ہیں کہ طلاقِ رجعی کے اندر بھی وطی حرام ہو جاتی ہے کیونکہ طلاق آ چکی ہے اور طلاق قاطعِ زوجیت ہے یہ کیا کرتی ہے زوجیت کو قطع کر دیتی ہے نکاح کو ختم کر دیتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے اور آپ خوابن اس کے ساتھ رجوع کرے گا تو یہ رجوع ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے اور ابتدائے نکاح تو جیسے نکاح کے شروع میں عجاب اور قبول ہوتا تھا قول ضروری ہوتا تھا قول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تھا تو یہاں پر بھی یہ رجوع بھی ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے لہذا یہاں بھی خوابن کا زبان سے رجوع کرنا ضروری ہے فیل کے ذریعے رجوع نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ رجوع جو ہے یہ استدامت نکاح کا نام ہے یعنی نکاح کو برقرار رکھنا وجہ یہ کہ یہ شریعت نے جو اختیار دیا ہے خاون کو یہ خاون پر شفقت کرتے ہوئے دیا ہے کہ خاون کو بعد میں اگر ندامت ہو تو یہ اپنے کیے ہوئے کی تلافی کر سکے بھئی تو جب یہ خاون پر شفقت کرتے ہوئے شریعت نے اختیار دیا ہے تو خاون اس میں مستقل ہوگا بھئی چنانچہ اسی لیے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک بھی جب خاون رجوع کرے تو عورت کی مرضی کو نہیں دیکھا جائے گا چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو رجوع ہو جائے گا معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی خاون رجوع کے اندر مستقل ہے ہمارے نزدیک بھی خاون رجوع کے اندر مستقل ہے جب خاون رجوع کے اندر مستقل ہے معلوم ہوا ملکیت باقی ہے اگر ملکیت ختم ہو چکی ہوتی اور نئی ملکیت آنی ہے تو پھر اس میں تو دونوں کی مرضی ضروری ہوتی ہے صرف ایک کی مرضی سے تو کام نہیں چل سکتا جیسے ابتدائی نکاح کے اندر خاstorm کے ساسا بیوی کے رضا مندی بھی ضروری ہوتی ہے دونوں کی طرف سے عجاب اور قبول ضروری ہوتا ہے پھر ہی نکاح ہوتا ہے ویسے نکاح نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی اگر یہ ابتدائی نکاح کے درجے میں ہوتا تو بیوی کے رضا مندی بھی ضروری ہوتی لیکن بیوی کے رضا مندی تو امام شافر حمول کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے نام معلوم ہوا یہ جو رجوع ہے یہ استدامت نکاح ہے یہ انشاء نکاح نہیں انشاء کا معنی وجود دینا یہ نکاح کو وجود نہیں دیا جا رہا بلکہ استدامت نکاح ہے نکاح کو برقرار رکھا جا رہا ہے نکاح کو برقرار رکھا جا رہا ہے اگر نکاح کو برقرار نہیں رکھے گا تو ادھر گزرنے کے بعد غورت جدا ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ رجوع جو ہے استدامت نکاح کا نام ہے اور امام شافیر احمد اللہ نے فرمایا تھا طلاق جو ہے وہ قاتع نکاح ہے تو طلاق آ گئی ہے لہذا نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا رجوع جو ہے وہ ابتدائی نکاح کا نام ہے رجوع جو ہے کیونکہ قاتع زوجیت ایک چیز آ چکی ہے یعنی طلاق ہم کہتے ہیں آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے طلاق جو ہے قاتع زوجیت ہے لیکن شریعت نے اس کے عمل کو مؤخر کر دیا عدت کے گزرنے تک خاوند پر شفقت کرتے ہوئے یا بالاجماع بھئی کیونکہ آپ کے نزدیک بھی خاوند کے رجوع کرنے سے رجوع ہو جائے گا بیوی کے رضا مندی ضروری نہیں معلوم ہوا ہمارا اور آپ کا اس بات میں اتفاق ہے کہ خاوند مستقل ہوتا ہے رجوع کرنے میں جب خاوند مستقل ہے رجوع کرنے میں تو معلوم ہوا کہ یہ ابتدائی نکاح نہیں ہے بھئی بلکہ یہ استدامت نکاح ہے اگر ابتدائی نکاح ہوتا تو خاوند مستقل نہیں ہو سکتا تھا بیوی کے مرضی بھی ضروری ہوتی بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن فی ما تحل بیہ المتلقت بھئی گزشتہ سبق میں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو رجوع کے بارے میں بتلایا تھا کہ اگر خاوند کیا کر لے طلاقِ رجعی دے دے تو پھر رجوع کیسے کرنا ہے اور اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر خاوند نے بیوی کو طلاقِ بائن دے دی ہے یا بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں یا طلاقِ رجعی دی تھی لیکن خاوند نے رجوع نہیں کیا اور عدد گزر گئی عورت بائنہ ہو گئی تو ان صورتوں میں پھر دوبارہ یہ عورت خاوند کے لیے کیسے حلال ہو گی اگر طلاقِ بائن ہو گئی ہے یا تین طلاقیں آ گئی ہیں تو یہ عورت دوبارہ اب خاوند کے لیے کیسے حلال ہو گی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ذکر ہو چکی کہ اگر خاوند بیوی کو طلاقِ بائن دے دے تو نکاح ٹوٹ گیا اب رجوع تو نہیں کر سکتا لیکن اگر دوبارہ اسی عورت کو وہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا پھر خاوند نے دوسری طلاقِ بائن بھی دے دی کچھ عرصے کے بعد تو اب بھی اس عورت سے خاوند نکاح کر سکتا ہے یہ عورت اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد نکاح کرے گی لیکن اگر اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدد کے اندر بھی نکاح کر سکتی ہے اور عدد کے بعد بھی نکاح کر سکتی ہے تو خامن نے طلاق بائن دی ہے وہ تبارہ اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو عدد کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدد کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر تین طلاقیں دے دی ہیں اب نکاح کی کوئی صورت نہیں اب حرمت مغلزہ آگئی سخت قسم کی حرمت آگئی اب اس عورت کو کسی اور سے ہی نکاح کرنا پڑے گا پھر اگر اس شخص نے زندگی میں کبھی طلاق دے دی یا اس شخص کا انتقال ہو گیا تو پھر عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح جائز ہو جائے گا بیسے جائز نہیں معلوم ہوا کہ جب خاوند تین طلاقیں دے دے پھر نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے الا یہ کہ درمیان میں ایک دوسرا خاوندائے وہ محلل ہے وہ دوسرا خاوند وہ پہلے خاوند کے لیے اس بیوی کو حلال کرے گا لیکن دوسرے خاوند میں صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ وہاں دوسرے خاوند کی صحبت بھی ضروری ہے وہ صحبت کرے گا تو پھر ہی پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی اگر صرف نکاح کیا اور طلاق دے دی دوسرے خاوند نے تو پھر یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے بھئی تو دیکھئے اب صاحبِ ہدایت تفصیل بیان فرمائیں گے کہتے ہیں فصلن فی ما تحل بیہ المتلقتو یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کے ذریعے متلقہ حلال ہو جاتی ہے وَإِذَا كَانَتْ تَلَاقُ بَائِنًا دُونَ السَّلَاسِ اور اگر طلاق جو ہے وہ بائن ہو دون السَّلَاسِ تین کے علاوہ یعنی تین نہ ہو تین سے کم خاوند نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے لیکن تین طلاقیں نہ ہو تین سے کم ہو تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ تَلَاقُ بَائِنًا دُونَ السَّلَاسِ اور جب طلاق جو ہے وہ ایسی بائن ہو جو تین سے کم ہو فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّتِ تو خاون کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے عدت میں بھی وَبَعْدَن قِزَائِهَا اور عدت کے گزرنے کے بعد بھی لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّتِ بَاقِن اس لیے کیونکہ اس محل کا حلال ہونا باقی ہے بھئی یہ عورت جس کو خاون نے ایک طلاق بائن دی ہے یہ ابھی بھی اس خاون کے لیے حلال ہے یہ دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے پھر اگر دوسری طلاق بائن بھی خاون نے بعد میں دے دی یہ عورت ابھی بھی اس کے لیے حلال ہے خاون اسے نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر خاون نے پھر تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت خاون کے لیے محل نکاح ہی نہیں ہے خاون اسے نکاح کر ہی نہیں سکتا بھئی تو اب محل کا حلال ہونا ختم ہو گیا ہاں پھر درمیان میں کوئی محلل آئے یہ کسی اور خاون سے نکاح کرے اور وہ صحبت کرے اور پھر وہ چھوڑ دے تو پھر پہلے خاون کے لئے حلال ہوگی تو جب تک تین طلاقیں پوری نہیں عورت اسی خاون کے لئے حلال ہے وہ نکاح کر سکتا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّتِ بَاقِن اس بھی کیونکہ اس محل کا حلال ہونا ابھی بھی باقی ہے لِأَنَّ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالْتَلْقَةِ السَّالِسَتِ اس لئے کیونکہ اس حلت کاز ختم ہونا یہ عورت ابھی بھی خاون کے لئے حلال ہے اس کا حلال ہونا کب ختم ہوگا تین طلاقوں کے ساتھ جب اگر تین طلاقیں پوری ہو گئیں اب یہ خاون کے لئے حلال نہ رہے گی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِأَنَّ زَوَالَهُ اس لئے کیونکہ یہ جو حلت ہے اس کا ختم ہونا مُعَلَّقٌ یہ معلق ہے بِالتَلْقَةِ السَّالِسَتِ تیسری طلاق کے ساتھ فَيَنْعَدِمُ قَبْلَهُ لہٰذا یہ زوال حلت جو ہے حلت کا ختم ہونا يَنْعَدِمُ یہ معدوم ہوگا قبلہ تیسری طلاق سے پہلے تیسری طلاق سے پہلے تک حلت موجود ہے اس وقت تک حلت کا ختم ہونا نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ لَشْتِبَاحٍ نَسَبٍ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دی امتن کے اندر کہ خاون نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے ابھی تین طلاقیں پوری نہیں ہوئیں تو خاون عدت کے اندر بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی لیکن اگر کسی اور سیع عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد ہی نکاح کرنا پڑے گا عدت سے پہلے نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس خاون کے نکاح اور دوسرے کے نکاح میں کیا فرق ہے کہ آپ خاون کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے اور دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو غیر کے ساتھ نکاح سے عورت کو منع کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ کہیں بچے کا نسب مشتبہ نہ ہو جائے اگر طلاق کے فوراں بعد عورت نکاح کر لے گی تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب تو مشتبہ ہے معلوم نہیں یہ پچھلے خاون کی اولاد ہے یا اس نئے خاون کی اولاد ہے لیکن جب درمیان میں تین حیث گزر جائیں گے معلوم ہوا یہ عورت پہلے خاون سے حاملہ نہیں اس کے پیٹ میں پہلے خاون کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے خاون ہی کر شمار ہوگا تو لہذا یہ جو دوسرے کے ساتھ نکاح سے منع کیا گیا ہے عورت کو عدد کے اندر اس کی وجہ کیا ہے اشتباہ نصب نصب کا مشتبہ ہونا اور جبکہ اگر اسی خاون سے عورت نکاح کرے گی تو چاہے عدد کے اندر بھی نکاح کر لے اشتباہ نصب تو نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی یہی خاون تھا اب بھی وہی خاون ہے معلوم ہے بچہ اسی کا شمار ہوگا تو یہاں تو کوئی اشتباہ نصب نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّتِ اور دوسروں کو منع کرنا عدد کے اندر کہ وہ اسی نکاح کریں تو دوسروں کو منع کرنا عدد کے اندر نکاح سے لِشتباہِ نصب یہ نصب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے وَلَشْتِبَاہَ فِي اِطَلَاقِهِ اور کوئی اشتباہ نہیں ہے فِي اِطَلَاقِهِ اَطْلَقَ يُطْلِقُ اِطْلَاق کا معنی ہے آزاد کر دینا مطلق کو بھی مطلق کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ آزاد ہوتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وَلَشْتِبَاہَ فِي اِطَلَاقِهِ اور اس خوابند کے اطلاق کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے یعنی اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے چاہیے عدد کے اندر نکاح کرے اور چاہیے عدد کے بعد نکاح کرے اس کے اطلاق میں کوئی اشتباہ نہیں کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اسی خوابند کا ہوگا بھئی وہاں کوئی اشتباہ نہیں تو کہتے ہیں وَلَشْتِبَاہَ فِي اِطَلَاقِهِ اور اس خوابند کے مطلق ہونے میں یعنی اس کے لئے نکاح جائز ہونے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے وَإِنْكَانَتْ تَلَاقُ سَلَاسًا فِي الْحُرَّتِ اَوْسِنْ تَعِنِ فِي الْآمَتِ اب صورت یہ کہ خوابند نے بیوی کو تین تلاقیں دے دی ہیں اور یہی حکم ہے باندی کا بھی اگر اس کو خوابند دو تلاقیں دے دے کیونکہ آزاد عورت کی زیادہ سے زیادہ تین تلاقیں ہیں تو باندی کی دو تلاقیں ہیں تو اگر خوابند نے آزاد عورت کو تین تلاقیں دے دیں یا اس کی عورت باندی تھی اور خوابند نے اس کو دو تلاقیں دے دیں تو اب حرمت مغلزہ آگئی سخت قسم کی حرمت آگئی اب درمیان میں کوئی اور خوابند آئے گا اور وہ صحبت کرے گا تو پھر ہی یہ پہلے خوابند کے لئے حلال ہوگی ورنہ اب نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَتْ تَلَاقُ سَلَاسًا فِي الْحُرَّتِ اور اگر تلاقیں تین ہوئیں آزاد عورت میں او سنتین فِي الْآمَتِ یا دو ہوئیں باندی میں لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ تو یہ عورت اس خوابند کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور خوابند سے نکاح کر لے نکاحاً صحیحاً اور نکاح بھی کیسا ہو صحیح نکاح ہو تو کہتے ہیں لَمْ تَحِلَّ لَهُ یہ عورت پہلے خوابند کے لئے حلال نہیں ہے حَتَّا تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نکاحاً صحیحاً یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے خوابند کے ساتھ صحیح نکاح کر لے وَيَا دُخُولَ بِهَا اور پھر وہ دوسرا خوابند اس کے ساتھ صحبت بھی کر لے ثُمَّ يُطَلِّقَهَا پھر وہ خوابند اسے طلاق دے دے او یَمُوتَ عَنْهَا یا اس کو چھوڑ کر مر جائے تو پھر اس صورت میں یہ پہلے خوابند کے لئے حلال ہوگی وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اصل جو ہے یعنی دلیل اس کے اندر اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ تو یہ عورت اس خوابند کے لئے حلال نہیں ہے اس کے بعد یاد رکھو اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں یہ جو طلاق ذکر ہو رہی ہے وہ تیسری طلاق ہے کیونکہ تیسری طلاق کے بعد عورت خوابند کے لئے حلال نہیں رہتی اب درمیان میں محلل کا آنا ضروری ہے ایسا دوسرا خوابند جو کیا کر دے گا پہلے خوابند کے لئے بیوی کو حلال کر دے گا تو اس کو کیا کہیں گے محلل بھئی حلال کرنے والا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ کہ اگر خوابند بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے حَتَّا تَنْكِحَزَوجَنْ غَيْرَهُ یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کر لے کسی دوسرے خوابند سے یہاں تک کہ عورت نکاح کر لے کسی دوسرے خوابند سے تو یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آیت کے اندر تو صرف نکاح کا ذکر ہے اور اے احناف آپ نکاح کے ساتھ ساتھ دوسرے خوابند کی صحبت کی بھی قید لگاتے ہیں تو یہ اس کی کیا دلیل ہے تو جواب یہ کہ آیت کے اندر ہی اس کی دلیل موجود ہے کس طرح کہ آیت میں کیا آیا حَتَّا تَنْكِحَزَوجَنْ غَيْرَهُ تَنْكِحَا کا لفظ بھی آیا اور زوج کا لفظ بھی آیا اور زوج کا لفظ نکاح پر دلالت کر رہا ہے زوج اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہو بھئی زوج اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہو تو زوج کا لفظ خود نکاح پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تنکِحا کا لفظ بھی آگیا تو اگر یاد رکھو دو لفظائیں اور دوسرے لفظ کا آپ وہی معنی کریں جو پہلے کا تھا پہلے لفظ سے ایک معنی کا پتہ چل گیا پہلے لفظ سے ایک معنی کا پتہ چل گیا آپ دوسرے کا بھی وہی معنی کریں تو اس کو کہتے ہیں تاقید بھئی اس کو کیا کہتے ہیں تاقید یعنی یہ اسی پہلے کے معنی کو پکا کر رہا ہے جو پہلے کا معنی تھا وہی دوسرے کا بھی معنی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید لیکن اگر پہلے لفظ کا معنی اور ہو اور دوسرے لفظ کا معنی اور ہو تو اس کو تاسیس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاسیس یعنی نیا معنی آ رہا ہے اور یاد رکھو تاسیس اولہ ہے تاقید سے تاسیس اولہ ہے تاقید سے ایک لفظ کو اسی معنی پر محمول کرنا جو پہلے لفظ کا تھا اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ لفظ کو نئے معنی پر محمول کیا جائے یعنی یوں کہیں ایک ہے اعادہ اور ایک ہے افادہ اعادہ یہ ہے کہ پہلا لفظ جس معنی کا فائدہ دے رہا تھا دوسرا بھی اسی معنی کا فائدہ دے رہا ہے وہی تاقید کا نام کیا رکھ دو اعادہ تو یہ اعادہ ہے کہ اسی بات کو آپ نے دوبارہ لوٹا دیا اور ایک ہے کہ دوسرے لفظ کا آپ نیا معنی کریں اس کو کہیں گے افادہ یہ نیا فائدہ دے رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اگر دوسرے لفظ کا وہی معنی ہے جو پہلے کا تھا تو یہ تو اعادہ ہو گیا آپ نے گویا وہی چیز دوبارہ لوٹا دی اور اگر آپ اس کا نیا معنی کریں گے تو یہ افادہ ہو گیا اس نے الگ فائدہ دیا اس لفظ نے ایک الگ فائدہ دیا جو فائدہ پچھلے لفظ نے نہیں دیا تھا تو یہاں پر بھی تنقیحہ لفظ پہلا ہے اور زوجن بعد میں آ رہا ہے تنقیحہ سے نکاح کا پتہ چل گیا اور زوج سے بھی نکاح کا پتہ چل رہا ہے تو اس کو تعقید کہنا پڑے گا یا اس کو اعادہ کہنا پڑے گا لیکن اگر ہم نکاح کا معنی وطی اور صحبت کے کر لیں آپ نے پڑا تھا جہاں کتاب نکاح شروع ہوئی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی جہاں ہم نے نکاح کا باب شروع کیا تھا بالکل شروع میں میں نے آپ کو ایک بحث لکھوائی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کا لغوی معنی یعنی عربی زبان میں نکاح وطی کو بھی کہتے ہیں اور عقد کو بھی کہتے ہیں وطی یعنی صحبت کرنا اس کو بھی عربی زبان میں نکاح کہتے ہیں اور یہ جو عقد کیا جاتا ہے اس کو بھی نکاح کہا جاتا ہے پھر بعض علماء فرماتے ہیں یہ دونوں معنی اس کے حقیقی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وطی حقیقی معنی ہے اور عقد اس کا مجازی معنی ہے بعض اس کے برعکس کہتے ہیں مہا تفصیل میں نے بیان کی تھی بھئی تو معلوم ہوا نکاح کا معنی عقد کے بھی ہیں اور نکاح کا معنی وطی کے بھی ہیں تو لہذا یہاں پر ہم تنکیہ لفظ کا معنی وطی کے کر لیں گے جب تنکیہ کا معنی وطی ہے تو معلوم ہوا زوج سے بھی نکاح کا معنی مفہوم ہو رہا ہے تو قبل تنکیہ سے کیا مراد ہوا وطی اور اگلے زوج سے کیا مراد ہوا نکاح تو لہذا دیکھو یہ تاسیس آگئی اور تاسیس اولہ ہے کس کے مقابلے میں تاقید کے مقابلے میں یہ یوں کہو افادہ اولہ ہے اعادے کے مقابلے میں تو لہذا یہاں تنکیہ سے تنکیہ سے وطی معلوم ہو رہی ہے معلوم ہوا دوسرے خوابن کا وطی کرنا بھی ضروری ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ تنکیہ کا معنی وطی کے کیسے کر سکتے ہیں تنکیہ تو معنیس کا سیغہ ہے اس کی نسبت تو عورت کی طرف ہو رہی ہے اور عورت تو وطی کرنے والی نہیں ہوتی عورت تو موتوعہ ہوتی ہے عورت تو موتوعہ ہوتی ہے تو یہاں تو حتی تنکیہ کا کیا معنی بن جائے گا حتی تنکیہ یہاں تک کہ وہ عورت وطی کر لے بھئی وہ عورت وطی کرے گی یا خوابن وطی کرتا ہے خوابن وطی کرتا ہے تو یہاں تو عورت کی طرف نسبت ہو رہی ہے معنیس کا سیغہ ہے تو جواب یہ کہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا یہ اسی طرح ہے جیسے عورت جس نے زنا کیا ہے اس کو قرآن میں زانیہ کہا گیا حالانکہ وہ زانیہ نہیں ہیں وہ تو مزنیہ ہے زنا کرنے والا تو مرد ہے اور عورت کیا ہے مزنیہ ہے یعنی اس نے زنا کی قدرت دی ہے اس شخص کو بھئی تو وہ مزنیہ ہے لیکن عورت کو مجازان زانیہ یعنی زنا کرنے والی کہا گیا تو یہاں پر بھی تنکیہ عورت کی طرح مجازن نسبت کر دی گئی بھئی وہ وطی کرنے والی ہے یعنی وطی پر قدرت دینے والی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اگر خوابند بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے بعد حتی تنکیہ زوجن غیرہو یہاں تک کہ کوئی دوسرا خوابند اس کے ساتھ صحبت کر لے وَالْمُرَادُ تَلْقَتُ السَّالِسَتُو اور اس آیت کے اندر جو طلاق کا لفظ آیا تھا اس سے مراد تیسری طلاق ہے میں نے بتلایا اکثر مفسرین کی نزدیک تیسری طلاق ہے کیونکہ اسی کے بعد عورت حلال نہیں رہتی بھئی وَالْسِنْتَانِ فِي حَقِ الْأَمَتِكَ السَّلَاسِ فِي حَقِّ الْحُرَّتِ اور دو طلاق باندی کے حق میں اسی طرح ہے جیسے تین طلاقیں ہیں آزاد عورت کے حق میں لِأَنَّ الْرِقَّ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ عَلَى مَا عُرِفَ لِأَنَّ الْرِقَّ اس لئے کیونکہ غلامی جو ہے مُنَصِّفٌ وہ تنصیف کرتی ہے وہ آدھا کر دیتی ہے لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ محل کے حلال ہونے کو عَلَى مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جان لیا گیا عَلَى مَا عُرِفَ عَلَى کس لئے ہے تعلیل کے لئے علت بیان کر رہا ہے عَلَى مَا عُرِفَ اس وجہ سے جس کو جان لیا گیا یعنی جیسے کہ اصول کی کتابوں میں ذکر ہے کہ باندی کے حق میں سزاؤں کی بھی تنصیف ہے سزائیں بھی آدھی ملیں گی اس کو مثلا اگر آزاد مرد یا عورت جو ہے وہ زنا کریں غیر شادی شدہ تو ان کو سو کوڑے لگائے جاتے ہیں لیکن اگر باندی یا غلام جو ہیں وہ زنا کریں تو ان کو پچاس کوڑے لگائے جائیں گے تو سزاں میں بھی باندی اور غلام کا حکم نصف ہے لہٰذا معلوم ہوا یہ جو غلامی ہے اس کی وجہ سے نعمتوں میں بھی تنصیف ہوتی ہے اور سزاؤں میں بھی تنصیف نصف یونصف تنصیف کا معنی ہے آدھا کرنا تو غلامی کی وجہ سے نعمتوں میں بھی تنصیف نعمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی اور سزاؤں میں بھی تنصیف سزائیں بھی آدھی ہو جائیں گی یہ بات صاحبِ ہدایہ پیچھے کئی جگہ ذکر فرما چکے ہیں مثلا جہاں چار نکاحوں کی بات آئی تھی بتلایا تھا کہ آزاد کو چار نکاحوں کی اجازت ہے تو غلام کو دو نکاحوں کی اجازت ہے کیونکہ غلامی نعمت کی تنصیف کر دیتی ہے نیز جہاں پر یہ ذکر آیا تھا کہ باندی کے اوپر تو آزاد عورت سے نکاح جائز ہے پہلے نکاح میں باندی ہے اور پھر ابھی نکاح کس سے کرنا چاہتا ہے آزاد عورت سے یہ تو جائز ہے لیکن اگر پہلے نکاح میں آزاد عورت ہے اور پھر باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اب جائز نہیں ہے اور اسی طرح پیچھے ذکر آیا تھا کہ آزاد عورت کی تین طلاقیں ہیں تو باندی کی آدھی ہوں گی یعنی ڈیڑھ طلاق لیکن ڈیڑھ تو ہو نہیں سکتی تو دوسری کو پورا کر دیا جائے گا تو دو طلاقیں ہیں باندی کی تو یہ صاحبِ ہدایہ کئی جگہ یہ بات ذکر کر چکے ہیں تو کہتے ہیں لئن الرقہ منصف لحل المحلیت علامہ عورفہ اس لئے کیونکہ غلامی جو ہے وہ اس محل کے حلال ہونے کی تنصیف کر دیتی ہے اس کو آدھا کر دیتی ہے علامہ عورفہ بنابر اس کے جس کو جان لیا گیا اس وجہ سے جسے جان لیا گیا آگے دیکھئے بھئی دیکھئے آیت کے اندر غایہ ذکر ہے فلا تحل لہم من بعد اس کے بعد جب خوابن نے تیسری طلاق دے دی اب یہ عورت اس خوابن کے لئے حلال نہیں حتی آگے ذکر ہوا اور حتی کے ذریعے کسی چیز کی غایہ کو ذکر کیا جاتا ہے حتی تن کی حضاؤ جن غیرہ یہاں تک کہ کئی دوسرے خوابن سے یہ عورت نکاح کر لے اور وہ پھر اس کے ساتھ صحبت کر لے تو یہ کس چیز کی غایہ ذکر ہو رہی ہے عدم حلت کی کس کے عدم حلت کی کہ یہ عورت اب خوابن کے لئے حلال نہیں ہے بھئی تو یہ عدم حلت بیان ہو گئے فلا تحلو لہو یہ عورت اب اس کے لئے حلال نہیں تو یہ عدم حلت کی انتہا کب ہوگی یہ عدم حلت کب ختم ہوگی کب حلال ہوگی جب دوسرا خوابن نکاح کر لے گا اور صحبت کر لے گا تو عدم حلت کی انتہا کیا ہے زوج الثانی اور اس کی صحبت بھئی تو کہتے ہیں سمم الغایت نکاح الزوج مطلقا پھر غایہ جو ہے کس چیز کا غایہ یہ بار بار دہرائیں آگے ذکر ہوگا عدم حلت کے بیوی جو ہے اب خوابن کے لئے حلال نہیں ہے تو اس کی انتہا کب ہوگی یعنی عورت حلال کب ہوگی اس کی غایہ ذکر کی گئی ہے وہاں قائدہ آیت کے اندر تو کہتے ہیں سم الغایہ تو پھر اس عدم حلت کی جو غایہ ہے آیت کے اندر نکاح الزوج مطلقا وہ مطلق خوابن کا نکاح ہے بھئی وہ مطلق خوابن کا حتی تنکح زوجا غیرہ ہو مطلق نکاح کا ذکر ہے اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ صحیح نکاح یا فاسد نکاح بھئی نکاح بھی تو دو قسم پر ہے ایک نکاح صحیح ایک نکاح فاسد نکاح فاسد کسے کہتے ہیں مثلا عدد کے اندر ایک عورت سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد ہے بھئی یا اسی طرح ایک وقت میں چار عورتیں نکاح میں ہیں اور ایک شخص کیا کر لیتا ہے پانچویں عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح بھی کیا ہوا فاسد ہوا یا اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا تو یہ سب کیا ہیں نکاح فاسد اور آپ نے پڑا تھا کہ نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے یہ کل عدم ہے اس کو شمار ہی نہیں کرنا اور کوئی حکم بھی اس کا نہیں ہے اللہ یہ کہ خوابن صحبت کر لے صحبت کر لے گا تو پھر اب نکاح فاسد کے احکام آئیں گے یہ عورت بیوی نہیں بنی اس کی لیکن اس نے صحبت کر لی ہے اب اس کو مہر دینا پڑے گا اور نیز اب جدائی آپس میں کرنی پڑے گی اور عورت کو عدد گزارنی پڑے گی بغیر عدد کی اس کا آگے نکاح جائز نہیں بھی تو کہتے ہیں سم مل غایت نکاح زوج مطلقا پھر اس عدم حلت کی جو غایہ ہے وہ مطلق خواند کا نکاح ہے وزوجیت المطلق تو انما تثبت بنکاح صحیح اور مطلق زوجیت وہ تو نکاح صحیح سے ثابت ہوگی بھئی آیت میں تو صرف نکاح کا ذکر ہے اور نکاح صحیح بھی ہو سکتا ہے اور فاسد بھی ہو سکتا ہے لیکن نکاح مطلقا ذکر ہے جب مطلقا ذکر کیا جائے تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے یعنی جب ایک ایسا مطلق ہے جس کے افراد مختلف درجوں والے ہیں کسی میں معنی کی کمی ہے کسی کے اندر معنی کی زیادتی ہے تو اس صورت میں اس کو اس معنی پر محمول کریں گے جو اس مطلق کا کامل فرد ہو بھی جس میں یہ والا معنی کامل طور پر پایا جائے نکاح فاسد میں تو نکاح کا معنی کامل طور پر نہیں نکاح صحیح کے اندر نکاح کا معنی کامل طور پر ہے تو لہذا لہذا اس نکاح سے کونسا نکاح مراد لیں گے نکاح صحیح مراد لیں گے فاسد نہیں تو اسی لئے صحیح کی قید لگا رہے ہیں تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مطلق زوجیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے نکاح صحیح سے وَشَرْتُ الدُّخُولِ سَبْتَ بِعِشَارَةِ النَّسِ اچھا بھائی مطلق میں تو قید لگائی تھی کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ صحبت بھی ہونی چاہیے میں نے وجہ ذکر کر دی کہ آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ خاون کا صحبت کرنا بھی ضروری ہے اب اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَشَرْتُ الدُّخُولِ سَبْتَ بِعِشَارَةِ النَّسِ اور دخول کی شرط وہ بھی اشارت النس سے ثابت ہے کسے؟ اشارت النس سے ثابت ہے یعنی نس سے اشارہ ہو رہا ہے صاف لفظوں میں تو قرآن میں نہیں ہے کہ دوسرے خاون کی صحبت بھی ضروری ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے اشارہ ہو رہا ہے کس طرح؟ کہ یہ تنقیہ اور زوج کا لفظ اس میں اس زوج کے لفظ کو ہم تحسیس پر محمول کر لیں یہ اولا ہے تو لہذا تحسیس پر جب محمول کریں گے تو معلوم ہوا وطی کی بھی قید لگانا پڑے گی تو کہتے ہیں وَشَرْتُ الدُّخُولِ سَبْتَ بِعِشَارَةِ النَّسِ اور دخول کی شرط جو ہے وہ اشارت النس سے ثابت ہے یعنی کتاب اللہ سے ثابت ہے وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْئِ اور وہ یہ کہ نکاح کا لفظ جو آیت میں آیا ہے حَتَّا تَن کی یہ جو نکاح والا لفظ آیت میں آیا ہے اس کو محمول کیا جائے گا عَلَى الْوَطْئِ وَطِئِ پَر عقد پر محمول نہیں کریں گے بلکہ وطی پر محمول کریں گے حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَتِ دُونَ الْإِعَادَتِ کلام کو افادے پر محمول کرتے ہوئے دونَ الْإِعَادَتِ نہ کہ اعادے پر جی ترجمہ پھر دیکھ لیجئے وَهُوَ أَن يُحْمَلًا نِكَاحُ عَلَى الْوَطْئِ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَتِ دُونَ الْإِعَادَتِ اور وہ یہ کہ نکاح کا لفظ جو ہے اس کو محمول کیا جائے وطی پر کلام کو افادے پر محمول کرنے کے لیے نہ کہ اعادے پر کیونکہ افادہ آولا ہے یا اسی طرح تاسیس آولا ہے تاقید سے اِذِ الْعَقْدُ اُسْتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسمِ زَوْجِ اس لیے کیونکہ عقد یعنی نکاح جو ہے اُسْتُفِيدَ اس کا تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے بِإطلاقِ اسمِ زَوْجِ زوج کے اسم کا اطلاق کرنے سے زوج کے اسم جو ذکر کیا گیا ہے آیت کے اندر اس زوج سے ہی نکاح کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے زوج اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح کیا جائے بھئی تو کہتے ہیں اِذِ الْعَقْدُ اُسْتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسمِ زَوْجِ اس لیے کیونکہ عقد نکاح جو ہے اس کا فائدہ تو اس میں زوج کے اطلاق سے حاصل ہو رہا ہے اَوْ يُزَادُ عَلَى النَّسِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ اَوْ يُزَادُ اس کا عطف ہے پیچھے ثابتہ پر پیچھے کیا ہے تھا شرط الدخولی دخول کی شرط ثابتہ بھی اشارت نس سے ثابت ہے آگے ہے اَوْ يُزَادُ عَلَى النَّسِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ تو یہ ثابتہ بھی اشارت نس کو اٹھا دیں اور اس کی جگہ يُزَادُ رکھ دیں تو کلام یوں بن گیا وَشَرْطُ الدخولی يُزَادُ عَلَى النَّسِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ کہ دخول کی شرط بڑھائی جائے گی نس پر کس کے ذریعے حدیث مشہور کے ذریعے دو جواب دے رہے ہیں یا تو یہ شرط اسی کتاب اللہ ہی سے اشارہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے ثابت ہو جائے گی یا یہ حدیث مشہور کے ذریعے ثابت ہے تو دو دلیلیں ذکر کر بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اَوْ يُزَادُ عَلَى النَّسِ یا یہ کہ دخول کی شرط اس کو بڑھایا جائے گا اس نس یعنی کتاب اللہ پر بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ حدیثِ مشہور کے ذریعے اور آپ جانتے ہیں کہ حدیثِ مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بھئی وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَزُوْقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بی بی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ عورت دوسرے خوابن سے نکاح کر لیتی ہے پھر وہ خوابن اس کو صحبت سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو کیا یہ پہلے خوابن کے لئے حلال ہو جائے گی یعنی جب حرمتِ مغلزہ آ چکی ہے اور دوسرے خوابن نے صرف نکاح کیا ہے صحبت نہیں کی تو کیا یہ عورت پہلے خوابن کے لئے حلال ہو جائے گی تو حضور جواب میں فرمانے لگے لا تحلو للاولی یہ عورت پہلے خوابن کے لئے حلال نہیں ہوگی حتی تزوق یہاں تک کہ یہ عورت چکھ لے عسیلت الاخری دوسرے سے جمع کی لذت کو چکھ لے یاد رکھو یہ عسیلہ یہ تصغیر ہے عصلت ان کی بھئی اور وہ عصل شہد کو کہتے ہیں بھئی اور جیسے شہد کے چکھنے میں لذت ہے اسی طرح جمع کے اندر بھی لذت ہوتی ہے تو یہ عسیلہ کی نایہ ہے جمع سے عسیلہ کی نایہ ہے جمع سے تو حضور فرما رہے ہیں لا تحلو للاولی یہ عورت پہلے خوابن کے لئے حلال نہیں ہوگی حتی تزوق عسیلت الاخری یہاں تک کہ دوسرے سے جمع کی لذت چکھ لے دوسرے خوابن سے جمع کی لذت اٹھا لے تو اس حدیث سے معلوم ہوا دوسرے خوابن کی صحبت ضروری ہے آگے دیکھئے تو کہتے ہیں روویہ بی روایاتین یہ حدیث روایت کی گئی ہے کئی روایتوں کے ساتھ یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ تو کہتے ہیں روویہ بی روایاتین اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِيهِ اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے دوسرے خوابن کا صحبت کرنا ضروری ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے سواء سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سواء سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھئی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف نکاح کافی ہے بس صحبت ضروری نہیں ہے لیکن بعض علماء نے لکھا ہے بھئی کہ حضر سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی بعد میں جمہور کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا کہ صحبت ضروری ہے دوسرے خوابن کی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اس میں کسی کا ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے سوائے سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سوائے سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ اور ان کا قول معتبر نہیں صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں صرف کس نے اختلاف کیا ہے سعید ابن مسیب نے لیکن ان کا قول معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ حدیثِ مشہور کے مخالف ہے بھئی حدیث کے اندر آگیا کہ یہ صحبت ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرِن اور ان کا قول معتبر نہیں ہے حَتَّى لَوْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي لَا يَنْفُوزُ یہاں تک کہ اگر کوئی قاضی بھی اس پر فیصلہ کر دے گا ان کے قول کو لے کر تو بھی وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حدیثِ مشہور کے مخالف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَشَّرْتُ الْإِلَاجُدُونَ الْإِنزَالِ لِأَنَّهُ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةٌ فِيهِ وَالْقَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ دوسرے خوابند کی صحبت تو ضروری ہے کیا دوسرے خوابند کا انزال بھی ضروری ہے یا صرف ادخال کافی ہے تو صحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں انزال کی قید نہیں انزال کی قید نہیں صرف دخول کا پایا جانا ضروری ہے انزال کا ہونا ضروری نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَشَّرْتُ الْإِلَاجُ اَوْلَجَ يُولِجُ جو علاج کا معنی ہے داخل کرنا کہتے ہیں وَشَّرْتُ الْإِلَاجُ دُونَ الْإِنزَالِ اور شرط جو ہے وہ داخل کرنا ہے دونَ الْإِنزَالِ نَكِ انزال لِأَنَّهُ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ انزال جو ہے یہ تو دخول کے اندر کمال اور مبالغے کا نام ہے یعنی دخول کے اندر صحبت کے اندر کمال اور مبالغہ جو ہے وہ انزال ہے یعنی کامل طور پر صحبت ہے تو کامل طور پر خوب اچھی طرح صحبت کا نام انزال ہے اور یہ ایک زائد قید ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں لہٰذا انزال کی قید نہیں ہوگی ہاں دخول کی قید ہوگی دخول کافی ہے بھئی اس سے لذت جمع حاصل ہو گئی اور نیس حدیث کے اندر بھی کیا آیا ہے حَتَّى تَزُوْقَ عُسَیْلَةَ الْآخَرِ عُسَیْلَةَ سْغِیرِ ذکر کی گئی ہے معلوم ہوا ادنا درجہ کی لذت بھی کافی ہے اور ادنا درجہ کی لذت تو دخول سے ہو جائے گی تو یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَشَرْتُ الْعِلَاجُ دُونَ الْإِنزَالِ اور شرط جو ہے وہ ادخال ہے نا کہ انزال لِعَنَّهُ كَمَالُمْ وَمُبَالَغَةٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ انزال جو ہے وہ تو دخول کے اندر کمال ہے یعنی اس کو کامل کرنا ہے اور اس میں مبالغہ ہے وَلْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ اور دخول کے اندر کامل ہونا یہ قید زائد ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں معلوم ہوا عند الاحناف نفس سے دخول پایا جائے تو کافی ہے جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں انزال ضروری ہے دوسرے خوابند کا صرف ادخال کافی نہیں ہے بلکہ انزال بھی ضروری ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں انزال پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَالصَبِيُّ الْمُرَاحِقُ فِي تَحْلِيلِكَ الْبَالِغُ صَبِي يَ مُرَاحِقُ بھئی صَبِي يَ مُرَاحِقُ وہ بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے تو اگر ایسا بچہ اس عورت کے ساتھ صحبت کر لے مثلاً ولی نے اس بچے سے عورت کا نکاح کروا دیا کیونکہ بچہ تو نکاح نہیں کر سکتا ولی نے کروا دیا اور اس بچے نے بلوغ سے پہلے ہی اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی اب بچہ طلاق نہیں دے سکتا بھئی کیونکہ بچے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں نہ مجنون کی طلاق کا اعتبار ہے نہ بچے کی تو بچہ پھر بالغ ہوا بالغ ہونے کے بعد اس نے طلاق دی ہے لیکن اس دوران پھر دوبارہ جمع نہیں کیا وہی ایک جمع پایا گیا تھا بعد میں طلاق دے دی بالغ ہونے کے بعد کیا تو کیا وہ جمع کافی ہے اب یہ عورت پہلے خاون سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے تو یاد رکھو عند الاحناف یہ بچہ بھی محلل بن جائے گا لہذا یہ وطی کافی ہے تو کہتے ہیں والصبی المراحق فی التحلیل کل بالغ اور بالغ ہونے کے قریب جو بچہ ہے فی التحلیل وہ بھی حلال کرنے میں کل بالغی کس کی طرح ہے بالغ کی طرح ہے لی وجود الدخول فی نکاح سحیح اس وجہ سے کہ دخول پایا گیا صحیح نکاح میں ولی نے اس کا نکاح کروا دیا تو نکاح صحیح ہوا اور پھر اس کے اندر دخول بھی پایا گیا وَهُوَ شَرْطٌ بِنْ نَسِي اور نکاح صحیح کے اندر دخول کا پایا جانا وہ شرط ہے بِنْ نَسِي کس کی وجہ سے نَس کی وجہ سے حدیث میں ذکر آ گیا یا کتاب اللہ سے اشارت النصب یہ بات معلوم ہو چکی بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ شَرْطٌ بِنْ نَسِي اور یہ نکاح صحیح میں دخول جو ہے یہ نص کی وجہ سے شرط ہے وَمَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِيهِ اور امام مالک رحم اللہ اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں صبیح مراحق کی وطی اس سے عورت پہلے خاون کے لئے حلال نہیں ہوگی بھئی میں نے بتایا دراصل ان کے نزدیک انزال شرط ہے بھئی اور جو بچہ ابھی بالغ ہی نہیں وہاں تو انزال کا امکان ہی نہیں ہے لہذا اس لئے ان کے نزدیک یہ سبی یہ مراحق حلال نہیں کرے گا تو کہتے ہیں وَمَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِيهِ اور امام مالک رحم اللہ اس کے اندر ہماری مخالفت کرتے ہیں وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا بَيَّنَاهُ اور دلیل ان کے خلاف وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ انزال ایک قید زائد ہے کوئی دلیل اس پر موجود نہیں ہے وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اور امام محمد رحم اللہ نے جامع صغیر کی اندر اس مراحق کی تفسیر کی ہے امام محمد نے جامع صغیر میں تفسیر کی ہے تو کہتے ہیں وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ اور امام محمد رحم اللہ نے اس مراحق کی تفسیر کی ہے جامع صغیر میں وَقَالَ اور فرمایا ہے غلام لم يبلغ کہ ایسا لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہوا وَمِسْلُهُ يُجَامِعُ اور اس جیسا لڑکا جمع کر سکتا ہو وَمِسْلُهُ يُجَامِعُ اور اس جیسا لڑکا جمع کر سکتا ہو تو یہ لڑکا جو ہے جامع مرآتن اس نے صحبت کی بیوی سے وَجَبَ عَلَيْهَ الْغُسْلُ تو اس عورت پر غُسل واجب ہو جائے گا وَأَحَلَّهَ عَلَى الزَّوْجِ الْاوَّلِ اور یہ لڑکا اس عورت کو حلال کر دے گا پہلے خابند پر یہاں تک سارا امام محمد رحم اللہ کا قول ہے کیا قول تھا ان کا وہ فرماتے ہیں غلام لم يبلغ وَمِسْلُهُ يُجَامِعُ جامع مرآتن وَجَبَ عَلَيْهَ الْغُسْلُ وَأَحَلَّهَ عَلَى الزَّوْجِ الْاوَّلِ کہ یہ صحبت کر رہتا ہے تو بیوی پر غُسل واجب خود اس لڑکے پر غُسل واجب نہیں کیونکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا بھئی یہ احکام شرعیہ کا مکلغ نہیں ہے بھئی تو یہ ابھی بالغ نہیں ہے تو لہذا یہ عورت پر غُسل واجب ہو گیا اور اس نے اس عورت کو حلال کر دیا پہلے خوابند پر وَمَعْنَ حَذَ الْقَلَامِ اب صاحبِ ہدایہ امام محمد رحم اللہ کے کلام کا معنی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَمَعْنَ حَذَ الْقَلَامِ اور امام محمد رحم اللہ کے اس کلام کا معنی یہ ہے کہ اَنْ يَتَحَرَّقَ آلَتُهُ وَيَشْتَهِ کہ وہ لڑکا ایسا ہو اَنْ يَتَحَرَّقَ آلَتُهُ کہ اس کے عالی تناسل میں حرکت ہو وَيَشْتَهِ اور اس کو شہوت آتی ہو یعنی ایسا لڑکا ہے جو بالغ نہیں ہوا لیکن اس کو شہوت آتی ہے بجائے یہ کہ حدیث کے اندر جو ہے حدیث کے اندر دونوں طرف سے شہد چکھنے کا ذکر ہے یعنی معلومت دونوں طرف سے لذت اٹھانے کا ذکر ہے اور لذت تو تب ہی ہو سکتی ہے جب لڑکے میں شہوت ہوگی شہوت نہیں تو لذت بھی نہیں بھی تو اس لئے کہا وَيَشْتَهِ اور اس کو شہوت بھی آتی ہو وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا بھئے عورت پر کیوں غسل واجب ہے اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا اور عورت پر غسل واجب ہوگا لِلْتِقَاءِ الْخِتَانَئِنِ خِتان کہتے ہیں خطنے کا مقام مراد شرمگاہ ہے لِلْتِقَاءِ الْخِتَانَئِنِ دو شرمگاہوں کے ملنے کی وجہ سے یعنی دخول پایا گیا ہے اور دخول کی وجہ سے عورت کا ماں بھی نازل ہوتا ہے دخول کی وجہ سے عورت کا ماں بھی اترے گا یعنی جیسے انسان کی وجہ سے مرد کی منی خارج ہوتی ہے اسی طرح اس دخول کی وجہ سے عورت کا ماں بھی اترتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اس عورت کا نزول ماں وہ تو غسل کا سبب ہے جب انزال ہوگا تو کیا ہوگا غسل واجب ہوگا تو جب اس عورت میں بھی نزول ماں ہوگا تو غسل واجب ہوگا اور نزول ماں وہ تو چھپا ہوا ہے عورت کا نزول ماں تو ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا جو سبب ہے یعنی وطی اسی پر دار و مدار ہو جائے گا حکم کا کہ جب بھی وطی پائی جائے یعنی ادخال پایا جائے غسل علیہا لالتقاء الخطانین اور اس عورت پر غسل واجب ہے دو شرمگاہوں کے مل جانے کی وجہ سے یعنی دخول کے پائے جانے کی وجہ سے وہو سبب لنزول ماں ایہا اور یہ سبب ہے اس عورت کے ماں کے اترنے کا والحاجت الالعیجابی فی حقیہ اور واجب کرنے کی حاجت صرف اس عورت کے حق میں ہے صرف اس عورت پر غسل واجب ہوگا وَأَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى السَّبِيِّ اور باقی جو بچہ ہے تو اس پر غسل نہیں ہے وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُقًا بچے پر غسل واجب نہیں کیونکہ بچہ احکام شرعیہ کا مکلف ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى السَّبِيِّ باقی بچے پر غسل نہیں ہے وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ اگرچہ بچے کو بھی غسل کا حکم دیا جائے گا کہ غسل کر لے تَخَلُقًا تَخَلُق کا معنی ہے عادت اختیار کرنا عادت اختیار کرنا بابِ تَفَعُل ہے نا بابِ تَفَعُل کی اندر تَكَلُّف والا معنی پایا جاتا ہے بناوٹ والا معنی پایا جاتا ہے تو لہذا تَخَلُّقًا اس عادت کو اختیار کرنے کے طور پر بچے کو حکم دیا جائے گا اور جب ابھی ایک چیز کی عادت نہیں ہے اور آپ اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تَخَلُّق سے کام لینا پڑتا ہے بناوٹ سے کام لینا پڑتا ہے عادت نہیں ہے لیکن آپ بار بار کرتے ہیں پھر آستہ آستہ عادت بن جاتی ہے عادت کے اندر تو تَكَلُّف نہیں ہوتا لیکن ابھی جب عادت بنی نہیں ہے تو کیا ہوگا تَكَلُّف سے کام لینا پڑے گا تو دیکھو صاحبِ ہدایہ کی فَسِحُ بَلِغِ عبارتیں ہیں ایک لفظ کے ذریعے وہ کتنی گہری بات کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُّقًا اگرچہ اس بچے کو بھی غسل کا حکم دیا جائے گا تَخَلُّقًا عادت اختیار کرنے کے لیے آگے دیکھئے قَالَ وَوَتْءُ الْمَوْلَا اَمَّتَهُ لَا يُحِلُّهَا لِأَنَّ الْغَایَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا تھا اس شخص نے اس باندی کو دو طلاقیں دے دیں تو حرمتِ مغلصہ آگئی اور اب یہ باندی اس خوابن کے لیے اسی وقت حلال ہوگی جب کسی اور خوابن سے یہ عورت نکاح کرے اور وہ صحبت بھی کرے اور پھر طلاق دے تو سوال پیدا ہوا کہ اگر عدد کے بعد آقا کے لیے جب باندی حلال ہوگئی آقا صحبت کر لے تو کیا آقا بھی محلل بن جائے گا اگر عدد کے لیے پھر نکاح جائز ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں قرآن کے اندر زوج کی قید ہے آقا کا ذکر نہیں ہے لہذا زوج آخر نکاح کرے گا اور صحبت کرے گا پھر باندی حلال ہوگی ویسے حلال نہیں بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَوَطْ الْمَوْلَا أَمَتَهُ اور آقا کا اپنی باندی سے وطی کرنا لا يُحِلُّهَ یہ اس کو حلال نہیں کرے گا لِأَنَّ الْغَایَةَ نِكَاحُ الزوجِ اس لیے کیونکہ غایہ جو ذکر کیا گیا ہے نکاح الزوجِ وہ خاوند کا نکاح ہے بھئی وَإِذَا تَزَوَّ جَهَا بِشَرْطِ تَحْلِيلِ فَنْ نِكَاحُ مَكْرُوْهُن اچھا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور بعد میں اب اس وقت غصے میں تو تین طلاقیں دے دی لیکن بعد میں ندامت ہوئی اب وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اب نکاح کی کوئی صورت نہیں ہاں پھر وہ یوں کرتا ہے کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو عدد کے بعد نکاح کر لو اور پھر تم اس کے ساتھ صحبت کر کے پھر اس کو طلاق دے دینا تو دیکھو تحلیل کی شرط پر نکاح کروا رہا ہے تحلیل کی شرط پر کہ تم میرے لئے اس عورت کو حلال بنا دو دوبارہ بھئی تو یہ تحلیل کی شرط پر نکاح کروا رہا ہے اور یاد رکھو تحلیل کی شرط پر نکاح کروا رہا ہے تو یہ مکروح ہے اور مکروح بھی کونسا ہے مکروح تحریمی ہے بھئی حرام کے قریب ہے البتہ اگر وہ دوسرا خوابن نکاح کے بعد وطی کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے تو عورت پہلے خوابن کے لئے حلال ہو جائے گی یہ عمل جی تحلیل کی شرط پر نکاح جو ہے اگرچہ یہ مکروح تھا لیکن بہرحال عورت حلال ہو جائے گی پہلے خوابن کے لئے تو کہتے ہیں وَعِذَا تَزَوَّ جَهَا بِشَرْطِ تَحْلِيلِ اور جب اس عورت سے نکاح کیا کسی شخص نے بِشَرْطِ تَحْلِيلِ حلال کر دینے کی شرط پر فَنِّكَاحُ مَكْرُوْهُن تو یہ نکاح مکروح ہے اور یاد رکھنا فقہ کی کتابوں میں مکروح کا لمس مطلقہ نہ ہے تو اس سے مکروح تحریمی مراد ہوتا ہے تو یہ نکاح مکروح تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو محلل پر اور محلل لہو پر محلل وہ جو دوسرا خوابن ہے جو حلال کرنے والا ہے وہ دوسرا خوابن کیا کرتا ہے عورت کو پہلے خوابن کیلئے حلال کر دیتا ہے تو دوسرا خوابن ہوا محلل اور کس کے لئے حلال کیا ہے پہلے خوابن کے لئے تو وہ ہوا محلل لہو محلل لہو جس کے لئے حلال کیا گیا ہے تو حدیث میں محلل پر بھی لعنت کا ذکر ہے اور محلل لہو پر بھی لعنت کا ذکر ہے بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اللہ عن اللہ المحلل والمحلل لہو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم حلال کرنے والے پر بھی اور جس کے لئے حلال کیا گیا اس پر بھی وَهَذَا هُوَ مَحْمِلُهُ اور یہی جو ہے اس حدیث کا محمل ہے اور یہی اس حدیث کا محمل ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یہی اس حدیث کا محمل ہے معنی یہ ہے کہ یہ جو تحلیل کی شرط پر کوئی نکاح کرتا ہے یہ ہے اس حدیث کا محمل حدیث میں تو مطلق آیا ہے کہ اللہ محلل پر بھی لعنت فرمائے اور محلل لہو پر بھی لیکن مطلقا ہر محلل نہیں مراد بھی بالاتفاق تمام فقہہ کے نزدیک مثلا دیکھو ایک شخص نے اپنی بی بی کو تین طلاقیں دے دی بعد میں اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور پھر وہ عورت اسی کے گھر رہی دوسرے خوابن کے گھر رہی عرصے بعد کسی وقت اس دوسرے خوابن نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس عورت کا نکاح پہلے خوابن سے جائز ہے تو وہ دوسرا خوابن محلل بنایا نہیں وہ بھی محلل بنا لیکن حدیث میں وہ مراد نہیں ہے بھئی کیونکہ وہاں تو تحلیل کی شرط پر اس نے نکاح نہیں کیا تھا اس نے تو پوری زندگی کے لیے نکاح کیا تھا بھئی تو معلوم ہوا حدیث کے اندر مطلقا ہر محلل مراد نہیں ہے بالاجماع بھئی تو پھر کونسا محلل مراد ہے تو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے کہ نکاح کرو گے صحبت کرو گے اور پھر طلاق دے دو گے تاکہ میرے لئے خلال ہو جائے میں پھر اس عدد کے بعد نکاح کروں گا تو یہ جو تحلیل کی شرط پر جو نکاح کرتا ہے یہ والا محلل اور محلل لہو یہ اس حدیث کا محمل ہیں یعنی حدیث ان پر محمول ہے تو کہتے ہیں وَهَادَ هُوَ مَحْمِلُهُ اور یہی اس حدیث کا محمل ہے یعنی مطلقا ہر محلل مراد نہیں یہ والا محلل جو جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے جبکہ بعض علماء نے کہا کہ وَهَادَ هُوَ مَحْمِلُهُ یہی اس حدیث کا محمل ہے انہوں نے اور معنی کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مطلقا ہر مکروہ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّ لَلَهُ تو یہ جو المطلق کے اندر نکاح کو مکروہ قرار دیا گیا ہے یہ اس حدیث کا محمل ہے بھئی وجہ یہ کہ بہت سے فقہہ فرماتے ہیں یہ نکاح ہوگا ہی نہیں تحلیل کی شرط پر جو نکاح کیا جائے گا بہت سے فقہہ کیا فرماتے ہیں یہ نکاح ہی نہیں ہوگا جب نکاح نہیں تو عورت پہلے خوان کے لئے خلال بھی نہیں ہوگی تو فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا یہی محمل ہے یعنی اس تحلیل کی شرط پر اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا ہو جائے گا البتہ مکروہ ہے بھئی البتہ مکروہ ہے تو یہ ہے اس حدیث کا محمل کہ یہ نکاح کیا ہوگا مکروہ ہوگا فاسد نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَحَادَ هُوَ مَحْمِلُهُ اور یہی اس حدیث کا محمل ہے جبکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے یہ حدیث کا محمل وہ ہے جو عجرت پر اس طرح کا نکاح کرتا ہے عجرت لے کر تحلیل کرنا یہ اس پر محمول ہے ان کے بارے میں لعنت کا ذکر ہے مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں اب نکاح کی کوئی صورت نہیں محلل چاہیے بھئی تو وہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ آپ میری بیوی سے نکاح کر لیں صحبت کر لیں اور پھر اسے طلاق دے دیں وہ کہتا ہے میں عجرت لوں گا مجھے پچاس ہزار روپے آپ دیں یا مجھے ایک لاکھ روپے آ دیں تو پھر میں یہ کام آپ کا کر دوں گا بھئی تو یہ جو عجرت لے کر محلل بن رہا ہے یہ اس حدیث کا محمل ہے بھئی اس کے بارے میں لعنت کا ذکر آیا ہے بھئی کہ یہ والا محلل اور محلل لہو اس کے بارے میں لعنت کا ذکر ہے بھئی چنانچہ اسی لئے بعض احادیث کے اندر یہ جو عجرت لے کر محلل بنتا ہے اس کو تیسے مستعار کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے تیسے مستعار تیسن تاہ دو نقطوں والی یا اور سین تیسن یاد رکھو یہ بکرے کو کہتے ہیں تیس کسے کہتے ہیں بکرے کو کہتے ہیں مراد نر جانور ہے مطلقا بھئی بھئی دیکھتے ہیں آپ دے ہاتھ کے اندر کسی بکری یا گائے وغیرہ کو حاملہ کروانا ہو تو نر جانور کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں اور جختی کرواتے ہیں اور اس پر بھی بعض لوگ عجرت لیتے ہیں جن کے پاس نر جانور ہوتا ہے وہ عجرت لیتے ہیں یاد رکھو یہ عجرت لینا حرام ہے بھئی تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ شخص کیا کر رہا ہے عجرت لے کر عورت کو حلال کر رہا ہے تو حدیث میں اس کو تیس مستعار کہا گیا ہے مستعار جیسے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے مانگ لی جائے جیسے مہمان آئے تو ہمسائیوں سے برطن مانگ لیے جاتے ہیں استعمال کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں عاریت عاریتاً کوئی چیز استعمال کے لیے لینا ہے تو یہاں پر بھی اس شخص کو بعض حدیث میں یہ جو عجرت لے کر محلل بنتا ہے اس کو تیس مستعار کہا گیا ہے معلوم ہوا یہ حدیث میں اس کے بارے میں لعنت کا ذکر ہے بات سمجھ میں آگئی چنانچہ اسی لیے اس کو تیس مستعار کہا گیا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ هُوَ مَحْمِلُهُ تو یہ ہے اس حدیث کا محمل فَإِن تَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ صحبہ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ تحلیل کی شرط پر نکاح کرنا مکروح ہے لیکن اگر کر لے گا تو عورت حلال ہو جائے گی وہ اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا تو اگر اس دوسرے خوان نے تلاق دے دی اس عورت کے ساتھ وطی کرنے کے بعد کونسا دوسرا خوان جس نے تحلیل کے شرط پر نکاح کیا تھا لِلْأَوَّلِ تو یہ عورت پہلے خوان کے لئے خلال ہو جائے گی لِوَجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِحٍ اس لئے کیونکہ نکاحِ صحیح کے اندر دخول پایا گیا اِذِن نِكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِشَرْتِ اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے وہ شرط سے باطل نہیں ہوتا یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی بیع کے اندر اگر آپ کوئی شرط لگاتے ہیں جس میں بائے یا مشتری کا فائدہ ہے تو یہ اس صورت میں بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے جبکہ نکاح کے اندر اگر شرط فاسد لگائی جائے تو وہ شرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہے تو یہاں پر بھی اس نے تحلیل کی شرط پر نکاح کیا ہے تو وہ شرط باطل اور نکاح صحیح اور اب نکاح صحیح ہو گیا اور اس کے بعد دخول بھی پایا گیا تو اب عورت پہلے خوان کے لئے حلال ہو گئی یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ نکاح شرط سے باطل نہیں ہوتا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے اوپر مطن میں آ گیا ظاہر روایت کیا ہے کہ تحلیل کی شرط پر بھی نکاح کرے گا کوئی شخص تو یہ مکروح تو ہے لیکن عورت پہلے خوان کے لئے خلال ہو جائے گی یہ قسم ہے ظاہر روایت یعنی مطن کے اندر آ گیا لیکن امام محمد رحمہ اللہ سے اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اور بھی روایتیں ہیں اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وعن ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یفسد النکاح کہ نکاح ہی فاسد ہے یہ نکاح ہوا ہی نہیں یہ نکاح فاسد ہے لئنہو فی معنی الموقت فیہی اس لئے کیونکہ یہ موقت فیہ کے معنی میں ہے لئنہو فی معنی الموقت فیہی اس لئے کیونکہ یہ والا جو نکاح ہے جو تحلیل کی شرط پر کیا گیا ہے فی معنی الموقتی یہ اس نکاح کے معنی میں ہے الموقتی کہ وقت کی قید لگائی گئی ہے فی ہی اس کے اندر تو یہ نکاح جو ہے یہ نکاح موقت کے درجے میں ہو گیا کیونکہ اس نے کیا کہا ہے صحبت کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے تو لہذا یہ نکاح موقت کے درجے میں ہو گیا یعنی یہ متعہ ہوا اور متعہ تو بالاتفاق جائز نہیں ہے لہذا یہ بھی جائز نہیں یہ نکاح ہی فاسد ہے تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہو یفسد النکاح امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہے لئنہو فی معنی الموقت فیہی اس لیے کیونکہ یہ نکاح جو ہے نکاح موقت کے معنی میں ہے وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ اور یہ حلال نہیں کرے گا اس عورت کو عَلَى الْاَوَّلِ پہلے خوابن پر لِفَسَادِهِ اپنے فاسد ہونے کی وجہ سے کہ یہ نکاح فاسد ہے تو یہ حلال نہیں کرے گا وعن محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یسحن نکاح کہ نکاح تو صحیح ہے نکاح تو صحیح ہے نِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ تحلیل کی شرط لگائی ہے لیکن شرط باطل اور نکاح صحیح کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا تو امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا لیکن یہ نکاح پہلے خاون پر بیوی کو حلال نہیں کرے گا لئنہو استعجلا مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ لئنہو استعجلا اس لئے کیونکہ خاون نے جلدی طلب کیا ہے مَا اس چیز کو اَخَّرَهُ الشَّرْعُ جس کو شریعتیں مؤخر کیا تھا فَيُجَازَا بِمَنْعِ مَقْصُودِهِ لہذا اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کے مقصود کو روک کر کما فی قتل المورسی جیسے کہ قتل مورس میں ہے بھئی دیکھئے آپ نے پڑا ہے بھئی کہ وارس اگر اپنے مورس کو قتل کر دے تو پھر اس کو میراس نہیں ملے گی بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو پھر بیٹا اس کا وارس نہیں بنے گا بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا وجہ یہ کہ دراصل دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اس نے باپ کو اسی لئے جلدی قتل کیا ہے کہ یہ جلدی مرے اور مجھے میراس کے اندر مال ملے تو شریعت نے اس کا کیا بدلہ دیا اس کو مال سے ہی بالکل پورے طور پر محروم کر دیا یہاں پر بھی خاون نے تین طلاقیں دے دی ہیں اور اب یہ عورت اس خاون کے لئے حلال نہیں ہے اب یہ عورت کسی اور خاون سے نکاح کرے گی اور پھر زندگی میں کبھی اس خاون کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی تو پھر یہ پہلے خاون کے پاس آ سکتی ہے تو شریعت نے دیکھو اس پہلے خاون کے لئے جو حلت تھی اس کو مؤخر کر دیا پتہ نہیں کس وقت اب وہ حلال ہوتی ہے یا عورت پتہ نہیں وہ دوسرا خاون طلاق دیتا بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں اس کی زندگی میں انتقال ہوتا بھی ہے یا نہیں تو شریعت نے اس خاون کے لئے اس پہلی بیوی کا حلال ہونا مؤخر کیا ہوا تھا اور یہ اس کو جلدی طلب کرنا چاہتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے تحلیل کی شرط پر نکاح کروا رہا ہے تو لہذا جیسے وارث میراث پانے میں جلدی کرتا تھا موریس کو قتل کر کے تو اس کو میراث سے ہی محروم کر دیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی خاون بھی اس چیز کو جلدی طلب کرنا چاہتا ہے جس کو شریعت نے مؤخر کیا تھا لہذا اس کو بھی یہ بدلہ دیا جائے گا کہ اس تحلیل کی شرط پر نکاح کی وجہ سے عورت اس کے لئے حلال ہوگی ہی نہیں بھئی یہ عورت اس کے لئے حلال ہی نہیں ہوگی بھئی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور یہ جو نکاح ہے جو تحلیل کی شرط پر کیا گیا یہ حلال نہیں کرے گا اس عورت کو اس لئے کیونکہ خاون نے جلدی طلب کیا ہے اس چیز کو جس کو شریعت نے مؤخر کیا تھا لہذا اس کو بدلہ دیا جائے گا کہ اس کے مقصود کو روک دیا جائے گا جیسے کہ مورس کے قتل کرنے میں ہوتا ہے تو بہرحال یہ امام ابو یوسف رحماللہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں نکاحی فاسد ہے اور امام محمد رحماللہ سے روایت ہے کہ نکاح تو صحیح ہے لیکن یہ شخص محلل نہیں بنے گا یہ عورت پہلے خاون کے لئے حلال نہیں ہوگی اس نکاح کی وجہ سے لیکن بہرحال ظاہرے روایت میں اوپر متن کے اندر آ گیا کہ عورت پہلے خاون کے لئے حلال ہو جائے گی بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا تَلَّقَ الْحُرَّدَ تَطْلِقَةً او تَطْلِقَتْ تَيْنِ وَانْقَذَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ سُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْاوَّلِ عَادَتْ بِسَلَاسِ تَطْلِقَاتٍ سورت مسئلہ یہ کہ ایک آزاد عورت ہے اس کو خاون نے ایک یا دو طلاقیں دے دیں اور پھر اس کے بعد اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ پہلے خاون کے پاس یہ آئی تو اب جب یہ دوبارہ پہلے خاون کے پاس آئی ہے تو یہ خاون اب کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے بھئی چند صفحے قبل یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا خاون ہے یہ پہلی تمام طلاقوں کو گرا دیتا ہے چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو اور سب کو گرا دے گا اور اب عورت نئی حلت کے ساتھ آئی ہے اور تو اس میں خاون دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے خاون نے تین طلاقیں دی تھی پھر تو یہ عورت نئی حلت کے ساتھ آئی ہے لہذا اب خاون دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا لیکن اگر پہلے خاون نے ایک یا دو طلاقیں دین تھیں تو اب پہلا خاون صرف مابقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا یعنی اگر پہلے ایک دی تھی تو اب تمام زندگی اس کے پاس دو طلاقوں کا حق ہے اور اگر پہلے اس نے دو دین تھی تو اب تمام زندگی صرف ایک طلاق کا حق ہے یہ کون فرماتے ہیں امام محمد اور امام زفر معلوم ہوا اگر پہلے خاون نے تین طلاقیں دی ہیں تو پھر تو بال اتفاق جب دوسرے خاون کے بعد دوبارہ پہلے خاون کے پاس آئے گی تو دوبارہ یہ تین کا ہی مالک ہوگا لیکن تین سے کم طلاقیں اگر پہلے دی تھیں تو پھر اس میں اختلاف ہے شیخین کے نزدیک یہ پہلا خاون دوبارہ تین طلاقوں کا مالک بنے گا جب نکاح کرے گا جبکہ امام محمد اور امام زفر فرماتے ہیں کہ دوبارہ تین کا مالک نہیں بنے گا بلکہ جو باقی ہیں صرف انہی کا مالک بنے گا تو کہتے ہیں وَإِدَا تَلَّقَ الْحُرَّتَ تَطْلِقَةً اَوْ تَطْلِقَةً اور جب خاون نے کازاد عورت کو ایک تلاق دے دی اور تتلیق تین یا دو تلاقیں دے دی وَنْقَزَتْ عِدَّتُهَا اور اس عورت کی عِدَّت گزر گئی وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَا اور پھر دوسرے خاون نے اسے نکاح کر لیا وَسُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِی پھر یہ عورت واپس لوٹائی پہلے خاون کے پاس عادت بسلاسی تتلیقاتیں تو یہ واپس لوٹے گی تین تلاقوں کے ساتھ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ السَّانِی اور دوسرا خاون جو ہے وہ گرا دیتا ہے مَا دُونَ السَّلَاسِ تین سے کم تلاقوں کو بھی کما يَهْدِمُ السَّلَاسَ جیسے وہ تین کو گراتا ہے جیسے وہ تین تلاقوں کو گراتا ہے اسی طرح تین سے کم تلاقوں کو بھی گرا دے گا اور پہلا خاون اب دوبارہ تین تلاقوں کا مالک بنے گا وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَهْدِمُ مَادُونَ السَّلَاسِ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ تین سے کم کو نہیں گراتا لِأَنَّهُ غَایَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّسِ اچھا اب امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل آگئی بھئی دلیل سنیے امام محمد کی وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ غَایَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّسِ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ غایہ ہے کس چیز کی غایہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ عَدَمِ حِلَّت کی بات پیچھے آئی تھی کہ عورت اب پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں جب اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ غایہ ہے کس کے لئے اس پہلے خاوند کی عدمِ حِلَّت کے لئے اس کی عدمِ حِلَّت کے لئے یہ غایہ ہے جب یہ دوسرا خاوند آئے گا تو یہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ غَایَتٌ لِلْحُرْمَتِ بِالنَّصِّ اس لیے کیونکہ یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ غایہ ہے لِلْحُرْمَتِ یہاں حرمت سے مراد حرمتِ مغلَزہ ہے کیونکہ تین طلاقوں سے کونسی حرمت آتی ہے حرمتِ مغلَزہ تو یہ دوسرا خاوند محلل بنے گا یعنی محلل بنے گا حلت ثابت کرے گا اور حرمت کو ختم کرے گا کونسی حرمت ختم کرے گا حرمتِ مغلَزہ کو کس کو ختم کرے گا حرمتِ مغلَزہ کو یہ دوسرا خاوند ختم کرے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ غَایَتٌ لِلْحُرْمَتِ بِالنَّصِّ اس لیے کیونکہ یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ حرمتِ مغلَزہ کی غایہ ہے تو یہ دوسرا خاون جو ہے تو یہ خاون جو ہے اس حرمت مغلضہ کو ختم کرنے والا ہوگا آیت کے اندر دوسرے خاون کو غایہ بنایا گیا ہے اور کس چیز کا غایہ ہے حرمت مغلضہ کا غایہ ہے دوسرا خاون دائے گی تو حرمت مغلضہ ختم ہو جائے گی تو دوسرا خاون حرمت مغلضہ کو ختم کرنے والا ہے اور جب پہلے خاون نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں پہلے خاون نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں پھر تو حرمت مغلضہ آئی نہیں جب حرمت مغلضہ آئی نہیں تو یہ دوسرا خاون اس کو ختم کرنے والا بھی نہیں دوسرا خاون کس کو ختم کرنے والا ہے حرمت مغلضہ کو اور جب پہلے خاون نے ابھی صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو حرمت مغلضہ نہیں جب حرمت مغلضہ نہیں تو یہ ان کو ختم کرنے والا بھی نہیں ہے لہذا وہ طلاقیں ابھی بھی ہیں اور اب خوابن صرف مابقیہ کا مالک بنے گا تو کہتے ہیں فَيَقُونُ مُنْحِيًا تو یہ دوسرا خوابن جو ہے اس حرمت مغلضہ کو ختم کرنے والا ہوگا وَلَا اِنْحَا عَلِلْحُرْمَتِ قَبْلَ السُّبُوت اور حرمت مغلضہ کا ختم کرنا نہیں ہے اس کے ثابت ہونے سے پہلے پہلے حرمت مغلضہ ثابت تو ہو خوابن کیا کر دے گا اس کو ختم کرے گا اور پھر پہلا خوابن دوبارہ تین طلاقوں کا مالک بنے گا لیکن یہاں تو حرمت مغلضہ پائی ہی نہیں گئی اب حضرت شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آگئی کہتے ہیں وَلَّهُمَا اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کا یہ قول لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے محلل اور محلل لہو پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے محلل اور محلل لہو پر تو یہ حدیث دلیل ہے شیخین رحمہ اللہ کی بھئی بھئی دیکھئے یہ شیخین رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ بھئی تو دیکھو اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر محلل اور محلل لہو پر لعنت کا ذکر ہے اور یہ بات پہلے ذکر ہو گئی کہ بعض ایمہ کے نزدیک تو یہ نکاح جو تحلیل کی شرط پر کیا جائے وہ ہوگا ہی نہیں بھئی وہ نکاح ہی نہیں ہوگا جب نکاح نہیں تو عورت بھی پہلے خواند کے لئے حلال نہیں ہوگی جبکہ عیند الاحناف نکاح ہو جائے گا اس لئے کیونکہ نکاح کس چیز کا نام ہے کہ آپس کی رضا مندی سے ایجاب اور قبول کر لیا جائے اور گواہ بھی موجود ہوں چاہے تحلیل کی شرط تھی لیکن باہمی رضا مندی سے نکاح ہوا اور ایجاب اور قبول بھی ہوا تو نکاح صحیح پایا گیا بھئی اور تحلیل کی شرط تو باطل ہو گئی کیونکہ نکاح شروط باطلہ سے فاسد نہیں ہوتا تو نکاح تو صحیح ہو گیا البتہ عیند الاحناف یہ شوہر ثانی اس کی وجہ سے عورت پہلے خاون کے لئے حلال ہو جائے گی ہاں البتہ ایسا کرنا موجب نفرت اور موجب لعنت ہے تحلیل کی شرط پر نکاح کرنا موجب نفرت اور موجب لعنت ہے یہ قبیح کام ہے لیکن اگر ایسا کر لیں گے تو وہ پہلے خاون کے لئے حلال ہو جائے گی تو چونکہ یہ فیل غیرت اور فطرت کے خلاف ہے اس لئے حدیث کے اندر لعنت کا ذکر کیا گیا لیکن لعنت ایک شے کے معدوم ہونے کی علامت نہیں ہے لعنت ایک شے کے معدوم ہونے کی علامت نہیں ہے اگر وہ معدوم ہے تو پھر لعنت کس بات کی اگر اس کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر لعنت کس بات کی اسی طرح حدیث میں آتا ہے اب غزو الحلال الاللہ التلاقو اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو ہے وہ طلاق ہے دیکھو مبہوز ہونے کے باوجود طلاق جائز ہے مبہوز ہونے کے باوجود طلاق جائز ہے تو اسی طرح یہاں پر بے شک حدیث میں لعنت کا ذکر ہے لیکن بہرحال یہ نکاح ہو جائے گا اگر یہ کل عدم ہو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے یہ نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر لعنت کس بات کی بھی تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک تحلیل کی شرط پر بھی اگر نکاح کیا جائے گا اگرچہ یہ فعل سخت ناپسندیدہ ہے لیکن بہرحال عورت پہلے خاون کے لیے حلال ہو جائے گی بھئی اور دیگر عیمہ تو فرماتے ہیں کہ تحلیل کی شرط پر نکاح ہو گئی نہیں لیکن ہمارے نزدیک تحلیل کی شرط پر بھی نکاح ہو جائے گا اور یہ حدیث جو ہے یہ خود یہی حدیث دلیل ہے اس نکاح کے ہونے کی کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے محلل پر بھی اور محلل لہو پر بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس زوج پر بلکہ حدیث میں کیا آیا محلل پر معلوم ہوا وہ محلل ہے اگرچہ وہ ناپسندیدہ کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے محلل کہا گیا ہے اور وہ محلل تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ نکاح صحیح ہو اور وہ اس کا محلل ہونا صحیح ہو بھئی تو اس کو تب ہی محلل کہا جا سکتا ہے معلوم ہوا وہ محلل ہے بھئی وہ حلال کر دے گا بھئی پہلے خوابن کے لیے بیوی کو بھئی تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں لعنت کا ذکر ہے یہ اس وقت ہے کہ جب بقیدہ تحلیل کی شرط پر نکاح کیا جائے تو پھر یہ لعنت کا سبب ہے اور اگر کوئی شخص اظہار نہیں کرتا لیکن کوئی عورت ہے اس کو پہلے خوابن نے تین طلاقیں دی ہیں اور اس کو بھی پتا ہے کہ پہلا خوابن اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص خیر کی نیت سے اس عورت سے خود نکاح کرتا ہے اور تحلیل کی شرط وغیرہ وہاں نہیں ذکر کرتے لیکن اس شخص کے اپنے دل میں ہے کہ میں تحلیل کر دوں گا اور پھر میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا تو فقہا فرماتے ہیں اس طرح کا شخص جو کوئی شرط بھی ذکر نہیں کرتا اور البتہ دل میں خیر کی نیت کے ساتھ یہ کام کرے عورت سے نکاح کرے صحبت کر لے اور پھر اسے چھوڑ دے تاکہ پہلا خوابن اسے نکاح کر سکے تو امید ہے کہ اللہ اس کو عجر اور ثواب نصیب فرمائیں گے کیونکہ اس نے خیر کی نیت کی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو برحال بات یہ چل رہی تھی شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث کے اندر دوسرے خوابن کو محلل کہا گیا ہے اور محلل اسے کہیں گے جو پہلے خوابن کے لئے خلال کر دے تو کہتے ہیں وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو محلل اور محلل لہو پر سمّاہو محللن حضور علیہ السلام نے اس زوجہ ثانی کا نام محلل رکھا وَهُوَ الْمُثْبِطُ لِلْحِلِّ اور محلل وہ ہوتا ہے الْمُثْبِطُ لِلْحِلِّ جو حلت کو ثابت کرتا ہے محلل کسے کہتے ہیں حلال کرنے والا یعنی حلت کو ثابت کرنے والا توجہ ہے گہری بات صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں دیکھو یہ خاوند ثانی محلل ہے جب یہ محلل ہے معلوم ہوا پہلے خاوند کو دوبارہ تین طلاقوں کا حق ملے گا کس طرح بھئی تین طلاقوں کا حق ملے گا کہتے ہیں اس کو حدیث میں محلل کہا گیا ہے اور محلل اسے کہتے ہیں جو حلت کو ثابت کرے جو حلت کو ثابت کرے تو کہنا پڑے گا یہ خاوند ایک نئی حلت ثابت کر رہا ہے وہ پچھلی حلت نہیں ہے یہ بلکہ نئی حلت ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمُثْبِطُ لِلْحِلِّ اور محلل وہ ہوتا ہے الْمُثْبِطُ لِلْحِلِّ جو حلت کو ثابت کرتا ہے اور جب یہ حلت کو ثابت کر رہا ہے معلوم ہوا نئی حلت آ رہی ہے اور جب نئی حلت آ رہی ہے معلوم ہوا خاوند اب تین طلاقوں کا مالک ہوگا وہ پچھلی حلت کے اندر مثلا خاوند نے پہلے صرف ایک یا دو طلاقیں دی تھی جب ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو ابھی بھی حلت موجود ہے ابھی بھی حلت موجود ہے تو اگر آپ کہیں کہ وہی حلت ابھی تک چل رہی ہے درمیان میں دوسرا خاوند بھی آ گیا لیکن وہی پہلی حلت ہے پہلے ایک دی تھی تو اب کتنی واقع ہیں طلاقیں دو اور پہلے دو دی تھی تو اب کتنی باقع ہیں ایک تو اگر آپ کہیں یہ وہی پہلی حلت چل رہی ہے پھر تو یہ ثانی خاوند محلل نہ ہوا محلل کا کیا معنی تھا حلت ثابت کرنے والا حلت ثابت کرنے کا کیا معنی نئی حلت آ رہی ہے وہی حلت نئی ہے اگر وہی حلت ہے پھر تو تحصیل حاصل لازم آئے گا اور تحصیل حاصل تو باطل ہے کس طرح تحصیل حاصل دیکھو ایک چیز جب آپ کو پہلے سے حاصل ہے تو اس کی تحصیل نہیں کر سکتے ایک گاڑی آپ کے پاس ہے آپ اس کے مالک ہیں اب آپ کہتے ہیں میں یہ گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہوں بھئی آپ کو تو یہ پہلے ہی حاصل ہے یہاں تحصیل ممکن ہی نہیں ہے تحصیل اس چیز کی کی جاتی ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہے جو چیز حاصل ہو اس کی تحصیل نہیں ہو سکتی تحصیل کا کیا معنی جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھی اور پھر حاصل ہو جائے اور جو چیز پہلے سے حاصل ہو وہاں تحصیل کا کیا معنی تو تحصیل حاصل باطل ہے اور یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاون نے اگر پہلے ایک یا دو طلاقیں دیں تھی پھر درمیان میں زوجہ ثانی آیا اور پھر پہلے خاون کے پاس آئی تو اب یہ وہی معبقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا تو شیخین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دوسرے خاون کو محلل کہا گیا ہے محلل کا کیا معنی ہوتا ہے جو حلت کو ثابت کرتا ہے معلوم ہوا یہ جس حلت کو ثابت کرے گا وہ نئی حلت ہوگی وہ پرانی والی حلت نہیں ہے اگر پرانی والی حلت ہے ابھی بھی تو یہ کیا ہے محلل حلت کو ثابت کرنے والا جب پہلے سے حلت موجود ہے تو یہ حلت کو ثابت کر سکتا ہے نہیں یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گا حلت تو پہلے سے موجود ہے تو حلت کو ثابت کرنے کا کیا معنی لہذا معنی پڑے گا یہ جس حلت کو ثابت کرتا ہے یہ وہی ولی نہیں ہے بلکہ یہ نئی حلت آ رہی ہے تو جب بھی دوسرا خاوند آئے گا وہ حلت کو ثابت کرے گا یعنی نئی حلت کو ثابت کرے گا پہلے خاون کے لئے اور جب یہ نئی حلت کے ساتھ پہلے خاون کے پاس آئے گی تو وہ ہر صورت میں تین طلاقوں کا مالک ہوگا پچھلی حلت ختم ہو چکی دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ سَمَّاهُ مُحَلِّلًا حضور علیہ السلام نے خاوند ثانی کو محلل قرار دیا اس کا نام محلل رکھا وَهُوَ الْمُصْبِطُ لِلْحِلِّ اور محلل تو وہ ہوتا ہے جو حلت کو ثابت کرے اگر وہی پرانی حلت مراد لیتے ہیں تو پھر تو یہ مصبت لِلْحِل نہ ہوا کیونکہ پھر تو تحصیل حاصل ہے لہذا معلوم ہوا یہ نئی حلت ثابت کر رہا ہے اور جب نئی حلت ہے تو پھر وہ پہلا خاوند دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا تَلَّقَهَا سَلَاسًا اور جب خاوند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی فَقَالَتُ وَورَ اب صورت ہے مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی کچھ عرصے کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ تم نے جب مجھے طلاقیں دیں تھیں میں نے عدد گزاری اور عدد کے گزارنے کے بعد میں نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تھا اور اس نے پھر میرے ساتھ صحبت کی اور اس نے پھر مجھے طلاق دے دی اور پھر میں نے دوبارہ اس کی بھی عدد گزاری اب میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں پہلے خاوند کو کہتی ہے تو کہتے ہیں اگر خاوند کا یہ غالب گمان ہو کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے اور مدت بھی اتنی ہے کہ اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ عورت عدد گزار سکتی ہے دوسرے خاوند کی تو پھر اس صورت میں خاوند اس کے ایک تصدیق کر سکتا ہے اور اس کے لئے نکاح جائز ہو جائے گا وہ اسے نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس کا غالب گمان بھی یہ ہے یہ عورت سچ بول رہی ہے اور مدت بھی اتنی ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جب خاوند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں فقالت تو عورت کہتی ہے اب بعد میں آکر عورت کہہ رہی ہے فقالت قد انقضت عدتی کہ تحقیق میری عدت گزر گئی تھی و تزوجتو اور پھر میں نے نکاح کر لیا تھا و دخل بیا الزوجو اور پھر دوسرے خاوند نے میرے سا صحبت کر لی تھی و تلقنی اور پھر اس نے مجھے طلاق دے دی و انقضت عدتی اور پھر میری عدت گزر گئی و المدتو تحت ملو ذالکا اور یہ مدت اس کا احتمال بھی رکھتی ہے یعنی اتنا وقت گزر چکا ہے جاز لزوج این یصدقہ تو خاوند کیلئے جائز ہے کہ وہ اس عورت کی تصدیق کرے اِذَا کَانَ فِي غَالِبِ ذَنِّهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ جب خاوند کا یہ غالب گمان ہو کہ یہ سچی ہے لِأَنَّهُ مُعَامَلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِينِيٌ لِتَعَلُّقِ الْحِلِّ بِهِ وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهَا مَقْبُولٌ وجہ یہ کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے قبول کر لیا جاتا ہے مثلا کوئی دینی معاملہ ہو یاد رکھو دینی معاملے کے اندر ایک شخص کی خبر کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے جب غالب گمان ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے مثلا دیکھو ایک جگہ پر تھوڑا سا پانی موجود ہے اور کہیں پانی نہیں مل رہا لیکن اس پانی کا پتہ نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کو بتلایا کہ یہ پانی پاک ہے تو یاد رکھو اب اس صورت میں آپ کے لئے تیمم جائز نہیں ہے اور تو کہیں پانی نہیں مل رہا لیکن یہ پانی تو موجود ہے اور ایک شخص نے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ پانی پاک ہے تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ پانی کا پاک یا ناپاک ہونا یہ ایک دینی معاملہ ہے اور دینی معاملے میں ایک شخص کی خبر کو بھی قبول کیا جاتا ہے یا یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مسلمان نے کہیں سے گوشت خریدا بعد میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ تو مجوسی کا زبا کیا ہوا جانور تھا تو مسلمان کے لئے اب وہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ گوشت کا حلال یا حرام ہونا یہ ایک دینی معاملہ ہے اور دینی معاملے میں ایک شخص کی خبر کو بھی قبول کیا جاتا ہے اسی طرح لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی ایک شخص کی بات کو قبول کیا جاتا ہے مثلا ایک شخص بوسے شخص کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ زید نے آپ کو وکیل بنایا ہے آپ اس کے لئے گاڑی خرید لیں تو یہ دیکھو توکیل کسی کو وکیل بنانا یہ دو آدمیوں کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح کا جو معاملہ ہو تو اس کے اندر بھی ایک آدمی کی بات قبول کی جاتی ہے تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے زید کیلئے گاڑی خریدے یا اسی طرح ایک شخص کا غلام ہے اور آپ جانتے ہیں غلام محجور ہوتا ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں وہ آقا کی اجازت کے بغیر نہ نکاح کر سکتا ہے نہ نہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے اس غلام کو آ کر کسی نے بتلایا کہ بھئی تمہارے آقا نے تمہیں تجارت کی اجازت دے دی ہے تو تجارت کی اجازت دینا یہ آقا اور غلام کے درمیان ایک معاملہ ہے بھئی تو معاملے کے اندر بھی ایک شخص کی بات قبول کر لی جاتی ہے تو اس غلام کے لئے جائز ہوگا کہ اب یہ تجارت شروع کر سکتا ہے تو معلوم ہوا معاملات کے اندر یا اسی طرح دینی معاملہ جس کے اندر حلال یا حرام پاک یا نا پاک ہونے کی بات ہو اس کے اندر ایک شخص کی بات کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی اس عورت نے کیا کہا ہے کہ میں گئی تھی اور عدد گزار کر میں نے نکاح بھی کیا اور پھر دوسرے خوان نے مجھ سے صحبت بھی کی پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اور پھر میں نے دوبارہ عدد بھی گزاری اب میں تمہارے پاس آئی ہوں میرے ساتھ نکاح کر لو تو اب دیکھا جائے تو یہ ایک معاملے کی خبر دے رہی ہے کہ میں نے کسی اور سے نکاح کیا تھا اور نکاح بھی کس کا نام ہے مرد اور عورت کے درمیان ایک عقد کا نام ہے ایک معاملے کا نام ہے تو یہ ایک معاملے کی خبر دے رہی ہے لہذا معاملے کے اندر بھی ایک شخص کے بات کو قبول کیا جاتا ہے تو اس عورت کی بات کو بھی قبول کیا جائے گا یا دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک دینی معاملے کی خبر دے رہی ہے دینی معاملہ بہنی اعتبار ہے کہ اس خبر کی وجہ سے یہ عورت خاون کے لیے حلال ہو رہی ہے پہلے خاون کے لیے پہلے تو کیا تھی حرام تھی اب حلال ہو رہی ہے تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو عورت آ کر بتلا رہی ہے یہ معاملے کی خبر دے رہی ہے اور معاملے کے اندر بھی ایک شخص کی بات قبول کی جاتی ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک دینی عمر ہے اور دینی عمر کے اندر بھی ایک شخص کی بات کو قبول کیا جاتا ہے جبکہ اس کے سچا ہونے کا غالب گمان ہو بئی تو لہذا یہاں خوابن بھی اس کی بات قبول کر کے اسے نکاح کر سکتا ہے کہتے ہیں لئنہو معاملتن کیونکہ عورت میں یہ جو دوسرے نکاح کی خبر دی ہے وہ ایک معاملہ ہے او امر دینی یونیا وہ ایک امر دینی ہے دینی معاملہ ہے لتعلق الحل بھی کیونکہ اس کے ساتھ اس عورت کے حلال ہونے کا تعلق ہے وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِمَا مَقْبُولُنُ اور ایک شخص کا قول بھی اس کے اندر قبول کیا جاتا ہے وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرِنْ اِذَا كَانَتِ الْمُدَّتُ تَحْتَ مِلُهُ مُسْتَنْكَر بھئی اس تنکر کا بیسے معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا یہ انکار کے معنی میں ہے وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرِنْ اور بیوی کی اس خبر کا انکار نہیں کیا جائے گا اِذَا كَانَتِ الْمُدَّتُ تَحْتَ مِلُهُ جب مدت بھی اس کا احتمال رکھتی ہے وَاخْتَلَفُ فِي أَدْنَا هَذِهِ الْمُدَّتِ اور فقہاں نے اختلاف کیا ہے اس کی ادنا مدت میں یعنی کم سے کم کتنی مدت میں آئے عورت تو اس کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَاخْتَلَفُ فِي أَدْنَا هَذِهِ الْمُدَّتِ اور علماء فقہاں نے اختلاف کیا ہے اس کی ادنا مدت میں وَسَنُ بَيِّنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّتِ اور عن قریب ہم اس کو بیان کریں گے عدت کے باب میں صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ عدت کے باب میں ہم بیان کریں گے کہ کم سے کم کتنی مدت کے اندر عورت آئے تو اس کا یقین کیا جا سکتا ہے لیکن شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کتاب العدت کے اندر یہ ذکر کرنا بھول گئے انہوں نے وہاں یہ چیز ذکر نہیں فرمائی اور پھر شارحین ذکر فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم مسکم دو ماہ کے بعد عورت آئے تو پھر اس کا یقین کیا جا سکتا ہے دو ماہ کے بعد اور صاحبین فرماتے ہیں انتالیس دن کے بعد تو امام صاحب کے نزدیک کم مسکم ساٹھ دن کے بعد عورت آ کر کہے تو تب اس کا یقین کیا جا سکتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک کم مسکم انتالیس دن کے بعد عورت آ کر کہے تو اس کا یقین کیا جا سکتا ہے کس طرح ساٹھ دن کس طرح ہیں امام صاحب کے نزدیک اور انتالیس دن صاحبین کے نزدیک کس طرح ہے تو دیکھو خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو ان تین طلاقوں کے بعد جو عددت ہے وہ تو عورت نے اسی خوابن کے پاس گزاری ہے کیونکہ عدد کے دوران نفقہ اور رہائش دینا کس کے ذمہ ہے اسی خوابن کے ذمہ تو یہاں وہ پورے عدد گزار کر چلی گئی اور پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد آئی تو وہ کتنی مدت ہونی چاہیے تو یاد رکھو کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک کم از کم ساٹھ دن کم از کم ساٹھ دن کے اندر ایک عورت کی عدد گزر سکتی ہے یعنی دو مہینے کے اندر جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کم از کم انتالیس دن کے اندر ایک عورت کی عدد گزر سکتی ہے عدد کی کم سے کم مدت جو ہے امام صاحب کے نزدیک وہ ساٹھ دن ہے یعنی دو مہینے ہے اور صاحبین کے نزدیک کم سے کم مدت عدد کی وہ انتالیس دن ہو سکتی ہے یعنی ایک کم چالیس بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے عدد کے اندر تین حیض آئیں گے تو یہ تیس دن ان حیضوں کے ہو گئے اور توہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو تین حیضوں کے درمیان دو توہر آ گئے تو پندرہ اور پندرہ تیس تو تیس دن توہر کے ہو گئے اور تیس دن تین حیض کے ہو گئے تو یہ ساٹھ دن بھئی تو کم از کم ساٹھ دن کے بعد یہ عورت آئے پھر خاوند اس کی تصدیق کر سکتا ہے بھئی ایک عدد تو کہاں گزاری ہے اسی خاوند کے پاس اس کے بعد مزید یہ ساٹھ ساٹھ دن کم از کم گزار کر آئے اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت عدد کی وہ انتالیس دن ہے وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہے تو تین حیض جو ہیں ان کی مدت ہو گئی نو دن ہر حیض تین دن کا شمار کیا جائے تو تین حیض نو دن کے ہو گئے اور توہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو یہ تین حیضوں کے درمیان دو تہر آ گئے تو یہ تیس دن دو تہروں کے ہو گئے اور نو دن تین حیضوں کے ہو گئے تو یہ انتالیس دن بن گئے بھئی تو یہ کم از کم انتالیس دن بعد یہ عورت ہے پھر ہی اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے تو صاحبین نے حیض کی بھی کم سے کم مدت کا اعتبار کیا اور توہر کی بھی کم سے کم مدت کا اعتبار کیا اور اس طرح یہ انتالیس دن بنتے ہیں جبکہ امام صاحب نے توہر کی تو کم سے کم مدت کا اعتبار کیا لیکن حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کا اعتبار کیا اور وہ دس دن ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام